بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفاتحہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے لفظ حمد کا ترجمہ تعریف کرنا ہے حمد اور شکر میں فرق یہ ہے کہ حمد صرف زبان سے ہوتا ہے اور ضروری نہیں کہ کسی نعمت کے مقابلے میں ہو جبکہ شکر زبان دل اور دگر عاظہ کے ذریعے کسی نعمت اور داد و دہش پر ہوتا ہے اور اس پر الف لام استغراق و شمولیت کا مفہوم پیدا کرنے کے لئے داخل کیا گیا ہے یعنی حمد و سنہ اور تعریف و توصیف کی وہ تمام قسمیں جو آسمان و زمین کے درمیان ہو سکتی ہیں وہ سب اللہ کے لئے ہیں ابن جریر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف خود بیان کر کے اپنے بندوں کو تعلیم دی ہے کہ وہ اس کی تعریف بیان کریں امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب طریق الحجرتین میں لکھا ہے کہ ہر عالی صفت ہر اچھے نام ہر عمدہ تعریف ہر حمد و مدح ہر تسبیح و تقدیس اور ہر جلال و عزت کی جو کامل ترین اور دائمی اور عبدی شکل ہو سکتی ہے وہ سب اللہ کے لئے ہیں اللہ کی جتنی بھی صفتیں بیان کی جاتی ہیں جتنے ناموں سے اس کو یاد کیا جاتا ہے اور جو کچھ بھی اللہ کی بڑائی میں کہا جاتا ہے وہ سب اللہ کی تعریفیں ہیں اور اس کی حمد و سنہ اور تسبیح و تقدیس ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے ساری تعریفیں اس کے لئے ہیں مخلوق کا کوئی فرد اس کی تعریفوں کو شمار نہیں کر سکتا جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے اور رب کا معنی ہے وہ آقا جس کی اعتاعت کی جائے وہ مالک جو تصرف کلی کا حق رکھتا ہے وہ ذات برتر و بالا جو مخلوق کی اصلاح احوال کے لئے ہر تصرف کا حق رکھتا ہے الف لام کے اضافے کے ساتھ الرب صرف اللہ کی ذات کے لئے استعمال ہوتا ہے مخلوق کے لئے اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے مثلا رب الدار گھر والا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے ارجع الاربکا اپنے آقا کے پاس لوٹ کر جاؤ یوسف آیت پچاس العالمین عالم کی جمع ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز پر اس کا اطلاق ہوتا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عالم کا اطلاق انسو جن اور ملائکو شیعتین پر ہوتا ہے بہائم عالم میں داخل نہیں اللہ تعالیٰ سارے جہان والوں کا آقا و مالک اور ان میں تصرف کرنے والا ہے رب کا ایک معنی مربی بھی کیا گیا ہے بئین طور کہ وہ تربیہ سے مشتق ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا بطور عام اور بطور خاص مدبر و مربی ہے بطور عام مربی اس طرح ہے کہ اس نے تمام خلائق کو پیدا کیا ان کو روزی دی اور ان امور کی طرف رہنمائی کی جو دنیاوی زندگی کے لیے نافع ہیں اور بطور خاص اپنے اولیہ کا مربی ہے یعنی ایمان کے ذریعے ان کی تربیت کرتا ہے انہیں ایمان کی توفیق دیتا ہے اور صاحب کمال بناتا ہے اور ان رکاوٹوں کو دور کرتا ہے جو اس کے اور ان اولیہ کے درمیان حائل ہو سکتے ہیں یعنی انہیں ہر خیر کی توفیق دیتا ہے اور ہر شر سے محفوظ رکھتا ہے اور غالباً یہی راز ہے کہ انبیاء اکرام کی تمام دعائیں کلمہ الرب سے شروع ہوتی ہیں اس لیے کہ ان کے تمام مطالب اللہ کی ربوبیت خاص کے زمن میں آتے ہیں اس تمام تر تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ صفت خلق تدبیر عالم اور صفت کمال بینیازی اور تمام نعمت میں اللہ تعالیٰ منفرد ہے اور آسمان و زمین کی تمام مخلوق ہر اعتبار سے اس کی محتاج ہے نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے ان دونوں صفاتِ الٰہیہ پر کلام بسم اللہ کی تفسیر کے زمن میں گزر چکا ہے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ دونوں صفتیں چونکہ اللہ کی رحمت پر دلالت کرتی ہیں اس لیے بندے کے لیے ان میں ایک طرح کی ترغیب ہے جبکہ صفتِ ربوبیت میں ترہیب و تخویف ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ترہیب و ترغیب دونوں کو جمع کر دیا ہے تاکہ بندہ اپنے معبود کی اطاعت و بندگی کی طرف زیادہ راغب ہو اور اس کا اپنی زندگی میں زیادہ احتمام کرے قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ تعالیٰ جس طرح قیامت کے دن کا مالک ہے اسی طرح وہ دوسرے تمام دنوں کا مالک ہے یہاں قیامت کے دن کا ذکر بالخصوص اس لیے آیا کہ اس دن تمام مخلوقات کی بادشاہت ختم ہو جائے گی تمام شاہانِ دنیا اور ان کی رعایہ تمام آزاد و غلام اور چھوٹے بڑے سب برابر ہو جائیں گے اور صرف ایک اللہ کی ملوکیت و بادشاہت باقی رہے گی سب ہی اس کے جلال و جبرود کے سامنے سر نگو ہوں گے اس کی جنت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہوں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا آج کس کی بادشاہت ہے پھر خود ہی جواب دے گا صرف اللہ کی جو ایک ہے اور قہار ہے غافر آیت سولہ قیامت کے دن کو یوم الدین اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عمال کے جزا کا دن ہوگا جس نے اس دنیا میں جیسا کیا ہوگا اسے اس کا بدلہ مل کر رہے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا يَوْمَئِذِنْ تُعْرَزُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةَ جس دن تم لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤگے اس دن تم سے کوئی چیز مخفی نہ رہے گی الْحَاقَّحَ آیت 18 ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد ماگتے ہیں عبادت کا لغوی معنی ہے ذلت اور خشو خضو شریعت اسلامیہ میں عبادت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے لئے کمال محبت کے ساتھ انتہائی درجہ کا خشو خضو اور خوف شامل ہو استعانت کا مفہوم یہ ہے کہ حصول نفع اور دفع ضرر کے لئے اللہ تعالیٰ پر پورا پورا بھروسہ کیا جائے اس یقین کے ساتھ کہ وہ اسے ضرور پورا کرے گا اس آیت کریمہ میں عبادت و استعانت دونوں کو اللہ تعالیٰ کے لئے خاص کیا گیا ہے پر اللہ کے علاوہ تمام مخلوقات سے ان کی نفع کی گئی ہے عربی زبان میں اگر مفعول کو فیل پر مقدم کر دیا جائے تو حصر کا معنی دیتا ہے یعنی اس فیل کو اسی مفعول کے ساتھ خاص کر دیا جاتا ہے اور دوسروں سے اس کی نفع ہو جاتی ہے تو گویا آیت کا معنی یہ ہوا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر ایک کی غلامی سے آزاد کر کے ایک اللہ کا بندہ بنا دے اس کے ساتھ کسی چیز کو عبادت میں شریک نہ کرے نہ اس جیسی کسی سے محبت کرے اور نہ اس جیسا کسی سے ڈرے نہ اس جیسی کسی سے امید رکھے صرف اسی پر توقل کرے نظر و نیاز خشو خضو تظلل و تعظیم اور سجدہ و تقرب سب کا مستحق صرف وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے لیکن انسان نے ہمیشہ ہی اس تعلیم کو پسے پشت ڈالا اور اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بنایا غیروں سے مدد ماغی شرک کے ارتکاب کے لیے بہانے تلاش کیے اور اللہ کے بجائے انبیاء اولیاء صالحین اور قبروں میں مدفون لوگوں سے مدد ماغی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان قوی ہو جاتا ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد کرتے ہیں کہ اے لوگو اس شرک سے بچو یہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ چیز ہے مسند احمد حافظ ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر نماز میں ایاکا نعبدو ایاکا نستعین کہے اس لیے کہ شیطان اسے شرک کرنے کا حکم دیتا ہے اور نفس انسانی اس کی بات مان کر ہمیشہ غیر اللہ کی طرف ملتفت ہو جاتا ہے اس لیے بندہ ہر دم محتاج ہے کہ وہ اپنے عقید توحید کو شرک کی آلائشوں سے پاک کرتا رہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ہم تیری توحید بیان کرتے ہیں اے ہمارے رب اور تجھ ہی سے ڈرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد ماگتے ہیں تیری بندگی کرنے کے لیے اور اپنے تمام امور میں عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی وقت قابل قبول ہوگی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اور اس سے مقصود اللہ کی رضا ہو توحید کی تین قسمیں اس صورت میں توحید کی تین قسموں کو اختصار کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے نمبر ایک توحید ربوبیت رب العالمین سے ماخوز ہے توحید ربوبیت یہ ہے کہ آسمان و زمین اور اس میں پائی جانے والی تمام مخلوقات کا خالق و رازق اور مالک و مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہے نمبر دو توحید علوہیت لفظ اللہ اور ایاک نعبدو و ایاک نستعین سے ماخوز ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ عبادت کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں ان سب کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے نمبر تین توحید اسماء و صفات کلمہ الحمد سے ماخوز ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حادیث میں اللہ کے جتنے اسماء و صفات ثابت کیے ہیں ان کو اسی طرح مانا جائے نہ ان کا انکار کیا جائے نہ ان کی مثال بیان کی جائے اور نہ ہی کسی غیر اللہ کے ناموں اور صفات کے ساتھ تشبیح دی جائے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے عرش پر مستوی ہونے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا الاستواء معلوم والکیف مجھول والسوال انہ بدع والایمان بہی واجب یعنی استواء معلوم ہے اس کی کیفیت مجھول ہے یعنی یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کی کیا کیفیت ہے اور اس کے بارے میں پوچھنا بدعت ہے یعنی اسلاف کرام کبھی اس کی قرید میں نہ پڑے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے ہمیں سیدھی راہ پر چلا اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کرنے اور اس کے لیے کمال خشو خضو اور اپنی انتہائی محتاجی و مسکنت کے اظہار کے بعد بندے کے لیے اب یہ بات مناسب معلوم ہوئی کہ اپنا سوال اس کے حضور پیش کرے اور کہے کہ اے اللہ سرات مستقیم کی طرف میری رہنمائی کر ہدایت کا معنی رہنمائی اور توفیق ہے اور سرات مستقیم سے مراد وہ روشن راستہ ہے جس میں کجی نہ ہو جو اللہ اور اس کی جنت تک پہنچانے والا ہو اور یہ قرآن و سنت کی راہ ہے مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد راہ حق ہے ابو العالیہ سے روایت ہے کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ہی اقوال صحیح ہیں اس لیے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کی اور ان کے بعد ان کے صاحبین کی اقتداء کی اس نے حق کی اتبا کی اور جس نے حق کی اتبا کی اس نے اسلام کی اتبا کی اور جس نے اسلام کی اتبا کی اس نے قرآن کی اتبا کی اور یہی قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اس کی مضبوط رسی ہے اور اس کی سیدھی راہ ہے نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم یعنی سیدھی راہ کی ایک مثال بیان کی ہے اس راہ کے دونوں جانب دو دیواریں ہیں ان میں کچھ دروازے کھول دیئے گئے ہیں ان دروازوں پر پردے لٹکا دیئے گئے ہیں اور سیدھی راہ پر ایک پکارنے والا کہہ رہا ہے اے لوگو سیدھی راہ پر گامزن ہو جاؤ اور اس سے انحراف نہ کرو ایک اور پکارنے والا سیدھی راہ کے اوپر سے پکار رہا ہے جب کوئی آدمی ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے دیکھو اسے نہ کھولو اگر تم نے اسے کھول دیا تو اس میں داخل ہو جاؤگے وہ سیدھی راہ اسلام ہے دونوں دیواریں اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں کھولے گئے دروازے اللہ کے حرام کردہ امور ہیں اور سیدھی راہ کے سرے پر موجود پکارنے والا اللہ کی کتاب ہے اور سیدھی راہ کے اوپر سے پکارنے والا اللہ کی طرف سے ہر مسلمان کے دل میں موجود خیر کی دعوت دینے والا جذبہ ہے مصند احمد ترمزی نسئی مفسرین نے لکھا ہے کہ بندے مومن ہدایت پر ہونے کے باوجود اس کا محتاج ہے کہ وہ ہر نماز میں اللہ سے رشد و ہدایت کا سوال کرتا رہے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے اور دوام و استمرار بخشے اس لیے آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اے اللہ ہم اس صراط مستقیم پر قائم رکھ اور اس کے علاوہ کسی اور راہ کی طرف نہ پھیر دے امام راغب اسوہانی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ہدایت کا معنی قول و عمل میں اچھائیوں اور بھلائیوں کی طرف رہنمائی کرنا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کا ظہور کئی منازل میں ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے بعد بترتیب حاصل ہوتے ہیں اس کی پہلی منزل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو وہ قوتیں عطا کرتا ہے جن کی بدولت وہ اپنے منافع و مسالح تک پہنچ پاتا ہے جسے انسان کے حواس خمسہ اور اس کی فکری قوت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی رہنمائی کی اس کی دوسری منزل انبیاء کی بعثت اور دعوت الاللہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّتًا يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا اور ہم نے ان میں اماموں کو پیدا کیا جو ان کی رہنمائی کرتے ہیں السجدہ آیت چوبیس تیسری منزل وہ روشنی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کسرت عباد و عمل خیر کے سبب عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا اور جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم اپنی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں الانقبوت آیت انہتر چوتھی منزل خود دخول جنت کو ممکن بنانا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَادَا یعنی ہم نے ان کے دلوں سے کینہ کو نکال دیا جنت میں ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس جنت کی طرف ہماری رہنمائی کی العراف آیت تیتالیس قرآن کریم کی آیات کے تطبع سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت بمانا دعوت و رہنمائی سب کے لیے عام ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ سِرَاطِمْ مُسْتَقِيمِ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سرات مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اشورہ آیت باون لیکن ہدایت بمانا توفیق اور جنت میں داخل کرنا سب کو نصیب نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءَ یعنی آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے القصص آیت چھپن ہدایت کے مذکورہ معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے مفسرین نے اہدِن السرات المستقیم کی تفسیر کئی طرح سے کی ہے کسی نے کہا کہ ہدایت سے مراد عام ہدایت ہے اور ہمیں دعا کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہمارے ثواب میں اضافہ ہو کسی نے اس کی تفسیر کی ہمیں راہ شریعت پر چلنے کی توفیق دے تیسرا قول یہ ہے گمراہ کرنے والوں شہوتوں اور شبہات سے بچا چوتھا قول ہے ہمیں مزید ہدایت دے پانچمہ قول ہے ہمیں علم حقیقی یعنی نور عطا فرما چھتھا قول ہے ہمیں جنت دے اور صحیح بات تو یہ ہے کہ یہاں ہدایت کی یہ تمام قسم مراد لی جا سکتی ہیں کیونکہ ان کے درمیان کوئی تعارض نہیں وَبِاللہِ توفیق ان لوگوں کی راہ پر جن پر تُو نے انعام کیے ان کی راہ نہیں جن پر تیرا غزب نازل ہوا اور نہ ان کی جو گمراہ ہو گئے اس میں صراط مستقیم کی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کی راہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا یہی وہ لوگ ہیں جن کا ذکر سورہ نیسا میں آیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقًا یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اعتاعت کریں گے وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے عنام کیا یعنی انبیاء وصدیقین اور شہداء وصالحین کے ساتھ ہوں گے اور یہ لوگ بڑے ہی اچھے ساتھی ہوں گے ان نسا آیت انہتر یہ لوگ اہلِ ہدایت و استقامت ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اعتاعت کرتے ہیں عوامر کو بجا لاتے ہیں اور منکرات و منہیات سے باز رہتے ہیں ان کی راہ نہیں جن پر تیرا غزب نازل ہوا اس سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جن کی نیتیں فاسد ہو گئیں جنہوں نے حق کو پہچان کر اس سے عراز کیا ایسے لوگوں میں پیش پیش ہمیشہ یہود رہے جنہوں نے تورات میں موجود دلائل کی روشنی میں اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا یقین کر لیا لیکن عداوت و عناد کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور نہ ان کی جو گمراہ ہو گئے اس سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا علم حاصل نہیں کیا اور گمراہی میں بھٹکتے رہے ایسے لوگوں میں پیش پیش نصارہ رہے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے جس میں انہوں نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا ہے اس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المغزوب علیہم سے مراد یہود اور الظالین سے مراد نصارہ ہیں ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ مفسرین کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ المغزوب علیہم سے مراد یہود اور الظالین سے مراد نصارہ ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ وال الظالین کی لا تاقید کے لیے ہے سامے کے دل میں یہ بات بٹھانے کے لیے کہ یہاں پر دو الگ الگ پروفساد راستوں کا ذکر ہے ایک یہود کا راستہ اور دوسرا نصارہ کا تاکہ اہل ایمان دونوں راستوں سے بچیں یہود نے حق پہچاننے کے بعد اس کی اتباہ نہیں کی اس لیے اللہ کے غضب کے مستحق بنے اور نصارہ نے حق کو پہچانا ہی نہیں کیونکہ انہوں نے اس راہ کو اختیار ہی نہیں کیا جس پر چل کر آدمی حق پاتا ہے اس لیے وہ گمراہ ہو گئے اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہود و نصارہ سب ہی گمراہ ہیں اور ان سب پر اللہ کا غضب ہے لیکن یہود اللہ کے غضب کے ساتھ اور نصارہ ظلالت و گمراہی کے ساتھ مشہور ہو گئے آمین نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا مستحب ہے جہری نمازوں میں باواز بلند اور سری نمازوں میں آہستگی کے ساتھ آمین کا معنی ہے اے اللہ قبول فرما وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم والظالین پڑھا اور اپنی آواز کو کھینچ کر آمین کہی ابو داود کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے آمین کہی امام ترمیزی کے نزدیک یہ حدیث حسن ہے اور اسی قسم کی روایات علی، ابو حریرہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم وغیرہم سے بھی مروی ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر المغضوب علیہم والظالین پڑھتے تو آمین کہتے یہاں تک کہ صفحہ اول میں ان کے آس پاس کے لوگ سنتے ابو داود ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی کہو اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے گی اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے بخاری و مسلم ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب امام والظالین کہے تو آمین کہو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائے گا مسلم ان حدیث سے معلوم ہوا کہ جہری نمازوں میں جب امام صورت الفاتحہ ختم کر لے تو تمام مقتدیوں کو باواز بلند آمین کہنا چاہیے اور اگر صری نماز ہے تو جب نمازی صورت الفاتحہ پڑھ لے تو آہستگی کے ساتھ آمین کہ لے تاکہ ان حدیثوں پر عمل ہو جائے اور آمین کہنے کی خیر و برکت حاصل ہو کلمہ آمین قرآن کا حصہ نہیں ہے اس لیے مصحف عثمانی میں اسے نہیں لکھا گیا البقرح صورت البقرح مدنی ہے اس میں دو سو چھاسی آیتیں اور چالیس رکو ہیں اس صورت کا نام البقرح اس مناسبت سے ہے کہ اس کی آیت سرسٹھ اور اس کے بعد والی آیتوں میں بقرح یعنی گائے کا ذکر آیا ہے قرآن کریم کی تقریبا تمام ہی صورتوں کے نام کے لیے ان صورتوں میں مذکور کسی نام کلمہ یا ابتدائے صورت میں مذکور حروف مقتعات کا استعمال کیا گیا ہے یہ صورت بلا اختلاف مدنی ہے یعنی پوری صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد اتری ہے اس لیے کہ اکثر و بیشتر مضامین انہی حالات سے مطابقت رکھتے ہیں جو مسلمانوں کو مدنی زندگی میں پیش آئے جن کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی اس صورت کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلے کی چند چیدہ احادیث کا ذکر یہاں کر دیا جائے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ جس گھر میں صورت البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا مسند احمد صحی مسلم ترمزی نسئی با عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے موقوفاً اور مرفوعاً روایت ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں صورت البقرہ کی تلاوت سنتا ہے مستدرک حاکم نسئی فی اليوم واللیلہ جیم ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا دونوں روشنی پھیلانے والی صورتیں صورت البقرہ اور صورہ آل عمران پڑھا کرو دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے دو بادل ہوں یا چڑیوں کے دو جھنڈ ہوں صف باندھے ہوئے اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے دفاع کر رہی ہوں گی صورت البقرہ پڑھو اس لیے کہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے اور جادوگر لوگ اس کے پڑھنے والے پر اثر انداز نہیں ہو سکتے ہیں میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے الف لا میم قرآن کریم کی انتیس صورتوں کی ابتداء حروف مقتعات سے ہوئی ہے اس کے معنی و مفہوم کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف رہا ہے پہلا مشہور مذہب تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے اس کا معنی کسی کو معلوم نہیں اسی لیے ان حضرات نے اس کی تفسیر بیان نہیں کی ہے دوسرا مذہب ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اس کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی ہے ان میں سے اکثر لوگوں کی رائی یہ ہے کہ یہ حروف صورتوں کے نام ہیں بعض دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ان حروف کے ذریعے بہت سی قرآنی صورتوں کی ابتداء اہلِ عرب یعنی جن کے لیے قرآنِ کریم ایک چیلنج بنا کر بھیجا گیا کہ دل و دماغ میں یہ بات بٹھانے کے لیے کی گئی کہ یہ قرآن انہی حروف سے مرکب ہے جن سے تمہاری تقریر و تحریر کے کلمات بنتے ہیں لیکن تم اس جیسی ایک آیت بھی لانے سے عاجز ہو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے کسی انسان کا نہیں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اوائلِ سور میں ان حروف کے لائے جانے کی حکمت یہی بیان کی ہے کہ ان کا مقصد قرآنِ کریم کا عجاز ثابت کرنا ہے کہ اللہ کی کتاب انہی حروف سے مرکب ہے جن سے تمہاری گفتگو کے کلمات بنتے ہیں لیکن پھر بھی تم اس جیسا کلام لانے سے عاجز ہو کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ یہ کلامِ الہی ہے حافظ ابن کسیر لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ جن سورتوں کی ابتداء ان حروف سے ہوئی ہے ان میں قرآن کی عظمت اور اس کے عجازی کلام ہونے پر زور دیا گیا ہے الیف لام میم ذالک الكتاب لا ریب فیه الیف لام میم صاد کتاب انزل اليک فلا يكن فی صدرك حرج منه الیف لام میم تنزیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین حامیم تنزیل من رحمان الرحیم اور اسی طرح وہ تمام سورتیں جن کی ابتداء حروفِ مقتعات سے ہوتی ہے آپ دیکھیں گے کہ ان سب میں قرآن کی عظمت اور اس کے اللہ کا کلام ہونے پر زور دیا گیا ہے اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں اللہ سے ڈرنے والوں کی رہنمائی کرتی ہے کتاب سے مراد قرآنِ کریم ہے یعنی وہ کتاب عظیم جو حقیقی مانوں میں کتاب ہے اس لیے کہ اس میں علم و حکمت کے ایسے خزانے اور ایسا کھلا ہوا حق بیان کیا گیا ہے جو اگلی کتابوں میں موجود نہیں اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے کیونکہ عرب بلاغت کی انتہائی بلندی پر پہنچنے کے باوجود قرآن جیسی ایک چھوٹی صورت لانے سے عاجز رہے تو کوئی اقل مند آدمی اس کے اللہ کی کتاب ہونے میں شبہ نہیں کرے گا اللہ سے ڈرنے والوں کی رہنمائی کرتی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں متقی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو راہ ہدایت پر نہ چلنے کی صورت میں اللہ کے عقاب سے ڈرتے ہیں اور دین اسلام کی تصدیق اور اس پر چلنے کی صورت میں اللہ کی رحمت کی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے تقویٰ کا معنی پوچھا تو کہا کہ کبھی خاردار راستے پر چلے ہو اس نے کہا ہاں تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے کس طرح راستہ تیہ کیا اس نے کہا جب کانٹا دیکھتا تو اس سے الگ ہو جاتا تو انہوں نے کہا یہی تقویٰ ہے قرآن کریم میں لفظ حدہ کا استعمال دو معنوں میں ہوا ہے پہلا معنی رہنمائی کرنا اور راہ حق کو واضح کر دینا ہے اس اعتبار سے قرآن کریم راہ حق سے بھٹکے ہوئے لوگوں کے لئے ہدا ہے کہ ان کی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے چاہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں اللہ تعالی نے فرمایا وَأَمَّا سَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَا عَلَى الْحُدَى یعنی ہم نے سمود کی حق کی طرف رہنمائی کی لیکن انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمرہی کو پسند کر لیا دوسرا معنی بندہ کے دل میں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا اور توفیق دینا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اُلَائِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهُ یعنی یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت یعنی راہ حق پر چلنے کی توفیق دی پس آپ انہی کی راہ کی اتباع کریں اس آیت کریمہ میں ہدایت کے دونوں معنی مراد ہیں اس لیے کہ اہلِ تقویٰ کو دونوں ہدایتیں حاصل ہوتی ہیں قرآن ان کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کے ذریعے راہ حق پر چلنے کی توفیق بھی انہیں ملتی ہے جو غیبی امور پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے اقائد اور ظاہری اور باطنی عامال کو بیان کیا ہے جن کو لفظ تقویٰ شامل ہے یعنی متقی وہ ہوگا جس کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں گے ایمان سے مراد تصدیق ہے اور غیب سے مراد ہر وہ بات ہے جس کا ادراک انسان کے حواس خمسہ سے نہیں ہوتا بلکہ اس کا علم وحی اور انبیاء کی تعلیمات کے ذریعے ہوتا ہے قرآن کریم میں غیب سے مراد ہر وہ بات ہے جس تک اقل کی رسائی نہیں ہو سکتی اور جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے جیسے ذات و صفات باری تعالی فرشتوں کا وجود عرش و کرسی لوہ و قلم علامات قیامت عذاب قبر نشر و حشر پلسرات و میزان جنت و جہنم اور اسی طرح کے تمام غیبی امور مومن ہر اس بات پر ایمان لاتا ہے جس کی خبر اللہ یا اس کے رسول نے دی ہے چاہے انسان نے اس کا مشاہدہ کیا ہو یا نہیں اور چاہے اس نے اسے سمجھا ہو یا نہیں لیکن ملحدین اور غیبی امور کو جھٹلانے والے اس نعمت یعنی ایمان تصدیق سے محروم ہوتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں یعنی جب وہ نماز ادا کرتے ہیں تو اس کے تمام ارکان واجبات اور شروط کا پورا پورا خیال رکھتے ہیں اور مکمل خشو خضو اور حضور قلب کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور ان سنتوں کو بھی ادا کرتے ہیں جو فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یہی وہ نماز ہے جس کی پابندی کرنے والوں کی اللہ نے قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں تعریف کی ہے اور اسی لیے جب منافقین کی نماز کا ذکر آیا تو فویل للمسلین کہا گیا اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نماز پڑھنے والے تو بہت ہیں لیکن اقامت سلاة کی صفت والے تھوڑے ہیں اور ہم نے ان کو جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہاں مال خرچ کرنے کی جتنی واجب اور مستحب صورتیں ہو سکتی ہیں سب ہی مراد ہیں لفظ رزق سے اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ مال اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کوئی اس زوم باطل میں مبتلا نہ ہو کہ اس نے اللہ نے اس مال سے محروم رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں صلات و زکاة کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے اس لیے کہ نماز کے ذریعے اللہ کے لیے اخلاص کا اظہار ہوتا ہے اور زکاة و صدقہ کے ذریعے اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کے جذبے کا اظہار ہوتا ہے آدمی کی نیک بختی اور سعادت اسی میں ہے کہ اپنے معبود حقیقی کے لیے مخلص رہے اور جب تک زندہ رہے اس کی مخلوق کو نفع پہنچانے کی سعی کرتا رہے اور جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر اتاری گئی اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں اس سے مراد قرآن سنت ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ یعنی اللہ نے آپ پر قرآن سنت اتارا ہے مومنین صادقین ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن و سنت دونوں ہی اللہ کی وحی ہیں اور جتنی کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں ان تمام پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے عوامر و نواہی کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ جو بات ان کی خواہش و مرضی کے مطابق ہوئی اس پر ایمان لے آئے اور جو ان کی خواہش کے مطابق نہ ہوئی اس کا انکار کر دیا یا تعویل فاسد کے ذریعے اس کا معانہ و مفہوم بدل دیا اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں آخرت سے مراد ہر وہ بات ہے جو موت کے بعد وقو پذیر ہوگی اس کا ذکر خاص طور پر اس اس لیے بھی کہ آخرت پر یقین آدمی کو عمل صالح پر ابھارتا اور عذاب الہی سے ڈھراتا ہے یہی لوگ اپنے رب کی سیدھی راہ پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں یہاں ہدا سے مراد نور بصیرت اللہ کے دین پر استقامت اور عمل صالح کی توفیق ہے یعنی جو لوگ گزشتہ اوصاف حمیدہ کے ساتھ متصف ہوتے ہیں انہی کو اللہ نور بصیرت اور دین حق پر چلنے کی توفیق دیتا ہے اور یہی لوگ فلاح نجات پانے والے ہیں اس لیے کہ اس راہ کے علاوہ تمام راہیں پدبختی ہلاکت اور تباہی کی راہیں ہیں بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے مومنین متقین کے اوصاف حمیدہ ذکر کرنے کے بعد ان کافروں کے اوصاف کا بیان شروع ہوا جو کھل کھلہ کافر تھے اور جنہوں معلوم ہو جائے کہ ان کا راستہ تباہی و بربادی کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سرکش کافروں کے بارے میں اطلاع دی ہے جو گمراہی کی انتہا کو پہنچ گئے تھے حتیٰ کہ کفر ان کی لازمی صفت بن گئی کہ کوئی وعظ و نصیحت اور کوئی ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و چاہتے تھے کہ تمام لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں تو اللہ تعالی نے ان کو خبر دی کہ ایمان وحی لائے گا جس کے لئے نیک بختی لکھ دی گئی ہے وہ گمراہ ہو کر رہے گا اللہ تعالی نے ان کے پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کو بڑا عذاب ملے گا کافروں کے بارے میں گزشتہ آیت میں جو حکم بیان ہوا ہے کہ وہ ہرگز ایمان نہ لائیں گے اس آیت کریمہ میں اس کی علت بیان کی گئی ہے اور ان امور کا ذکر ہے جو ان کے لئے ایمان سے مانت ہے کسی چیز پر مہر لگا دینے کا مفہوم ہوتا ہے اس بات کا یقین کر لینا کہ اب اس کے اندر کوئی چیز باہر سے داخل نہیں ہو سکتی یہی حال کافروں کا ہے کہ کفر و ظلالت پر اسرار تقلید آبا میں انہماک اور غور و فکر کے صحیح راستوں سے عراض کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے دل کی ایسی حالت بنا دی کہ واز نصیحت ان پر اثر انداز نہیں ہوتی اور حق بات اس میں داخل نہیں ہوتی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے جو ہر نفع بخش چیز کے دیکھنے سے معنی ہے دل کان اور آنکھ یہی راستے ہیں علم حاصل کرنے کے جب یہ بند کر دی گئے تو ان سے ایمان لانے کی توقع نہیں کی جا سکتی اور نہ ان سے کسی خیر کی امید کی جا سکتی ہے یہ سب کچھ ان کے کفر اور حق سے اناد کی وجہ سے ہوا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُم وَأَبْصَارَهُم كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةِ یعنی اور ہم ان کے دل اور آنکھیں الٹ دیں گے جیسے پہلی بار نشانی پر ایمان نہیں لائے اللہ کا یہ فوری عذاب تھا اور آخرت میں آگ کا سخت عذاب اور رب العالمین کی دائمی ناراضگی ان کی دلوں پر مہر لگانے کو اللہ نے اپنی طرف منصوب کیا اس لیے کہ وجود میں آنے کے اعتبار سے تمام اشیاء کی نسبت اللہ ہی کی طرف ہونی چاہیے اگرچہ اقتصاب عمل کے اعتبار سے یہ جو کچھ ہوا انہی کے کرتوتوں کا نتیجہ تھا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر بکفرہم کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور حال یہ ہے کہ وہ دل سے مومن نہیں ہیں سچے مسلمانوں اور کھلم کھلہ کافروں کی حالت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے اب منافقین کی حالت بیان کرنی شروع کی جو ظاہری طور پر تو مسلمان تھے لیکن درحقیقت وہ کافر تھے دنیاوی مسالح کی خاطر اسلام کا اعلان کر دیا تھا اس کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو اس وقت تین قسم کے لوگ وہاں رہتے تھے اوسو خزرج کے انسار مسلمان اوسو خزرج کے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا اور یہود جو تین قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے بنو قینقہ یعنی حلفاء خزرج اور بنو نظیر و بنو قریزہ یعنی حلفاء عوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد اوسو خزرج کے بہت سے عرب اسلام میں داخل ہو گئے اور بہت ہی تھوڑے یہودیوں نے اسلام کو قبول کیا ابتدائے ایام مدینہ میں منافقین نہیں پائے گئے کیونکہ اس وقت تک مسلمانوں کا روب و دب دب نہ تھا بلکہ حالات کے تقاضے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور بہت سے عرب قبائل سے مسالحت کر رکھی تھی واقع بدر کے بعد مسلمانوں کی حیبت کافروں پر تاری ہونے لگی تو عبداللہ بن عبی بن سلول جو قبیل خزرج کا تھا اور جسے رسول اللہ کی آمد سے پہلے اہل مدینہ اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے جب اس نے دیکھا کہ اب تو اسلام غالب ہونے لگا اور مسلمانوں کے قدم جم گئے تو اس نے اور اس کے ساتھیوں نے دل سے نہ چاہتے ہوئے بھی اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا کچھ یہودیوں نے بھی ایسا ہی کیا اس طرح منافقین وجود میں آئے اس کے بعد مدینہ اور آس پاس کے بہت سے دہاتیوں نے بھی ایسا ہی کیا اور منافقین کی صفوں میں شامل ہو گئے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انہی منافقین کی حالت اور ان کے اوصاف بیان کیے ہیں تاکہ مسلمان ان سے دھوکہ نہ کھائیں اور ان جیسی منافقان صفات اپنے اندر پیدا نہ ہونے دیں اور حال یہ ہے کہ وہ ہے کہ زبان سے جو کچھ کہا جا رہا ہے دل اس کی تصدیق کرے یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور سمجھ نہیں رہے ہیں یہ تو در حقیقت اللہ اور اس کے مومن بندوں کو دھوکہ دینے کے لیے صرف زبان سے اسلام کا اظہار کر رہے ہیں یہ لوگ حقیقت معنوں میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ عجیب و غریب بات ہے کیونکہ ہوتا یوں ہے کہ دھوکہ دینے والا یا تو اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے یا کم از کم کسی نقصان سے بچا رہتا ہے لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہی طرح کا ہے وہ اپنے مکروف ریب کے ذریعے خود اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے مکر سے کیا نقصان پہنچ سکتا ہے اور مسلمانوں کو بھی وہ کیا نقصان پہنچائیں گے اللہ ان کا حامی و ناصر ہے ان کے مکروف ریب کا وبال تو ان کے سر ہی جائے گا کہ دنیا میں ذلت و رسوائی اور مسلمانوں کی نصرت و فتح مندی کی قصے سن سن کر مسلسل غم و ملال اور آخرت میں یعنی جھوٹ اور کفر و فجور کی وجہ سے دردناک عذاب کا سامنا ہوگا اور یہ لوگ اپنی جہالت و نادانی میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ انہیں اپنی تباہیوں اور بربادیوں کا احساس بھی نہیں ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو اللہ تعالی نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور ان کو قیامت کے دن دردناک عذاب ملے گا اس سبب سے کہ جھوٹے ایمان کا اظہار کرتے تھے یہاں مرض سے مراد شکوک و شبہات اور نفاق کی بیماری ہے قلب انسانی کو دو طرح کے امراض لاحق ہوتے ہیں شبہات باطلہ کا مرض اور محلق شہوات کا مرض کفر نفاق حقیقی آفیت یہ ہے کہ آدمی دونوں قسم کے امراض سے بچا رہے تو پھر اسے یقین و ایمان حاصل ہوتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں اہل نفاق کے دل کو قلب مریض سے تعبیر کیا ہے اسی طرح مومنوں کے دل کو قلب سلیم سے تعبیر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آدمی اپنے سابقہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور عقاب دوسرے گناہوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی جن کے دلوں میں گناہ کی گندگی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ اور بڑھا دیتا ہے تو گناہ کی سزا اس کے بعد دوسرا گناہ ہوتا ہے جیسے نیکی کا سواب دوسری نیکی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ احتَدَو هُدَى یعنی اہلِ ہدایت کو اللہ مزید ہدایت دیتا ہے مریم آیت چھہتر کفر و نفاق کے مرض میں مبتلا ہونے اور اس پر اسرار کی سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دی کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی اب کسی واض و نصیحت کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوتا یا یوں کہ لیجئے کفر و نفاق بڑھتا گیا اور ان کی حسرتوں میں اضافہ ہوتا گیا اور ان کو قیامت کے دن دردناک عذاب ملے گا اس سبب سے کہ جھوٹے ایمان کا اظہار کرتے تھے دردناک عذاب کا سبب ان کا قذب و نفاق ہے اس میں جھوٹ کی قباحت کی طرف اشارہ ہے اور اس طرف بھی کہ ایمان باللہ میں نفاق سے بڑھ کر کوئی جھوٹ نہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی زمین پر فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں جب منافقین سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ یعنی کفر معاصی کا ارتکاب نہ کرو کافروں کے ساتھ دوستی نہ کرو مسلمانوں کے بھید ان کے دشمنوں کو نہ دو اور کافروں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر جنگ کی آگ نہ سلگاؤ تو کہتے کہ دراصل ہم ہی لوگ تو اصلاح کرنے والے ہیں کہ مسلمانوں اور کافروں کے ساتھ مدارات سے کام لیتے ہیں اور ان کے درمیان اصلاح کرتے ہیں مسلمان کیا اصلاح کریں گے اس طرح انہوں نے قلب حقیقت سے کام لیا زمین میں فساد پھیلایا اور ظاہر کیا کہ ان کا عمل فساد فی الارض نہیں بلکہ اصلاح بین الناس ہے مومنوں ہوشیار رہو بے شک یہی لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے زوم باطل کی تردید کی کہ ان سے بڑھ کر فسادی کون ہو سکتا ہے اور اس سے بڑا فساد اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا جائے اس کے دین سے لوگوں کو روکا جائے اللہ اور اس کے اولیاء کو دھوکا دیا جائے اور اس کے دشمنوں سے دوستی کی جائے لیکن سمجھ نہیں رہے ہیں مرض نفاق میں مبتلا ہونے کے سبب حق و باطل کے درمیان تمیز کی حص بھی کھو چکے ہیں اس لیے زمین میں فساد پھیلانے کو اصلاح سمجھ رہے ہیں زمین میں اصلاح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے جائے اس کی بندگی کی جائے اس کے خلاف کرنا زمین میں فساد پھیلانا اور تباہی و بربادی لانا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے مومنوں ہوشیار رہو در حقیقت وہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن وہ اس حقیقت کو جان نہیں رہے ہیں نہیں عن المنکر یعنی فساد فیلعرض سے روکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ساتھ امر بالمعروف کا اسلوب اختیار کیا تاکہ خیرخواہی اور ارشاد رہنمائی کی ذمہ داری پوری طرح ادا ہو جائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم لوگ اپنے ایمان میں وہ خلوص پیدا کرو جو صحابہ اکرام کے ایمان میں ہے انناس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانے کے مومنین صادقین ہیں کیونکہ انسانوں کی بہترین صفات اور عالی اخلاق ان میں پائے جانے کی وجہ سے حقیقت میں وہی لوگ آدمی تھے تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح بے اوقوف لوگ ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم جب انہیں ایمان خالص کی دعوت دیتے تو وہ لوگ اپنی نجی مجلسوں میں کہتے کیا ہم ان بے اوقوف کی طرح ایمان لے آئیں صحابہ اکرام کو صفیح اور بے اوقوف سمجھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم پر ایمان لے آئے اپنا گھر بار چھوڑا اور کافروں سے دشمنی مولی حالانکہ ان کے نزدیک عقل کا تقاضہ اس کے برعکس تھا اس لئے صحابہ اکرام کو کم اقلی اور بے اوقوفی کی طرف منصوب کیا اور اپنے آپ کو دنیا والوں کے سامنے ارباب اقل و خیرت باور کر آیا وہ لوگ صحابہ اکرام کو اس لئے صفیح کہتے تھے کہ اس زمانے میں اکثر مسلمان غریب فقیر اور منافقین اصحاب ریاست و سروت تھے اس لئے یہ لوگ صحابہ اکرام کو بطور تحقیر صفیح کہتے اور جب ایمان والوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو صرف مسلمانوں کا مزاق اڑاتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا راز افشا کیا یہ لوگ مسلمانوں کے سامنے تو اسلام کا اظہار کرتے ہیں لیکن اپنی مجلسوں میں صحابہ اکرام کے بارے میں اپنے گند خیالات کا اظہار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ فی الواقع منافقین ہی کم عقل اور بے وقوف ہیں اس لیے کہ ناسمجھی کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنی مسلحت و مذررت میں فرق نہ کر پائے اور یہ صفت ان میں ہی پائی جاتی تھی نہ کہ صحابہ میں جو اپنے دنیاوی اور دینی مسالح کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں آیت آٹھ میں منافقین کی زبانی ان کا عقیدہ اور مذہب بیان کیا گیا ہے اور یہاں ان کے کردار اور گفتار میں تناقض اور تباین کو انہی کی زبانی بیان کیا گیا ہے کہ جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تاکہ مسلم سوسائیٹی کے منافع اور مسالح سے مستفید ہوں اور جب اپنے سرداروں کی مجلسوں میں جاتے ہیں تو انہیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں ہم تو یوں ہی مسلمانوں کا مزاق اڑاتے ہیں اللہ ان کا مزاق اڑا رہا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں بڑھنے دے رہا ہے جس میں وہ بھٹک رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ منافقین تم لوگوں کا مزاق اڑاتے ہیں تو اللہ ان کا مزاق اڑائے گا یعنی ان سے انتقام لے گا انہیں دنیا میں ظلط و حقارت میں مبتلا کرے گا اور آخرت میں ان کے ساتھ مزاق یہ ہوگا کہ مومنین جب اپنا نور لے کر چلیں گے تو اچانک منافقین کا نور بجھ جائے گا اور ظلمت و تاریکی میں بھٹکتے رہ جائیں گے اس سے بڑھ کر ان کا استہزہ اور کیا ہو سکتا ہے اللہ نے فرما ینادون ہم علم نکم معکم قالو بلا ولکن نکم فتنتم انفسکم وتربستم ورتبتم یعنی مومنین جب اپنا نور لے کر آگے بڑھ جائیں گے اور منافقین ظلمت میں ٹامک ٹوئیاں کھانے لگیں گے تو وہ ایمان والوں کو پکار پکار کر کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے تو کہیں گے کہ ہاں تھے تو صحیح مگر تم نے نفاق کر کے اپنے آپ کو بلا میں ڈالا اور تم تو ہماری ہلاکت و تباہی کا انتظار کرتے تھے دل سے ہمارے خیرخواہ نہ تھے اور اللہ اور رسول کی طرف سے تم کو شک ہی رہا الحدید آیت چودہ اور ان کو ان کی سرکشی میں بڑھنے دے رہا ہے جس میں وہ بھٹک رہے ہیں یہ بھی منافقین کے ساتھ اللہ کا استہزا ہی ہے کہ انہیں ڈھیل دیتا ہے اور کفر فجور میں آگے بڑھنے دیتا ہے درہا حالے کہ وہ حیران و پریشان ہوتے ہیں اور اس سے باہر نکلنے کا انہیں کوئی راستہ نہیں ملتا یہی تو ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی لیکن ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی اور وہ لوگ ہدایت پانے والے نہیں تھے ان منافقین کی طرف اشارہ ہے جن کے گھناؤں نے اوصاف ہے گمراہی اور ضلالت میں بھٹکنے کی ان کی رغبت اس قدر بڑھ گئی جیسے کوئی کسی نفیس سامان کو حاصل کرنے کے لیے اپنا قیمتی مال خرچ کر دیتا ہے انہوں نے اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہدایت دے کر گمراہی کو قبول کر لیا بڑی ہی بری تجارت تھی یہ اور بڑی ہی بری شئ انہوں نے خریدی اور بڑی ہی قیمتی چیز انہوں نے ضائع کر دی لیکن ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی اور وہ لوگ ہدایت پانے والے نہیں تھے جب اللہ نے ان کی تجارت کو گھاٹے اور خسارے والی بتا دیا تو یہاں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بدنصیب لوگ تجارت کے اصولوں سے واقف ہی نہ تھے انہیں پتا ہی نہیں تھا کہ تجارت کیسے ہوتی ہے یعنی منافقین کے اندر سے یہ صلاحیت ہی مسلوب تھی کہ وہ نفع نقصان خیر و شر نور و ظلمت اور ہدایت و گمراہی میں تمیز کر پاتے ان کی مثال اس شخص کی مثال ہے جس نے آگ جلائی جب اس آگ نے اس کے ارد گرد روشنی پھیلا دی تو اللہ نے ان کا نور چھین لیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا وہ کچھ نہیں دیکھ پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور اس سے پہلے کی دگر آسمانی کتابوں میں مثالوں کے ذریعے بہت سے حقائق واضح کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ دگر انبیاء اکرام اور حکم عالم کے کلام میں مثالیں بہت ملتی ہیں اس لیے کہ مثالوں کے ذریعے بہت سے پوشیدہ معانی کھل کر سامنے آجاتے ہیں بہت سے حقائق سے پردہ اٹ جاتا ہے غائب حاضر بن کر سامنے آجاتا ہے اور دشمن کی قلعی کھل جاتی ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَطِلْكَ الْأَمْثَالُ نَزْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَأْقِلُهَا إِلَّا العالمون کہ یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں علم والے ہی سمجھتے ہیں علان کبوت آیت تیتالیس منافقین کی حقیقت اور ان کی صفات کو مزید اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ان کے نفاق کی ایک اور مثال بیان کی اور بتایا کہ ان منافقین کی مثال اس آدمی کی ہے جو کسی جنگل میں شدید ظلمت تاریخی میں پھنس گیا اسے روشنی کی شدید ضرورت تھی اس کے روشنی حاصل کرتا اس نے کسی دوسرے سے چنگاری لے کر آگ روشن کی جب اس کے اردگرد کا ماحول روشن ہو گیا وہ جگہ دیکھی جہاں وہ کھڑا تھا وہاں کے خطرات اور پھر امن امان کے اسباب دیکھے اس آگ سے فائدہ اٹھایا اس کی آنک ٹھنڈی ہوئی اور اسے خیال ہونے لگا کہ یہ آگ اور یہ روشنی تو اس کے اختیار میں ہے تو اچانک اللہ نے اس کی آگ بجھا دی اس کی روشنی چھین لی اس کی خوشی رخصت ہو گئی اور گھٹا ٹوپ تاریخی چھا گئی آگ کی سوزش رہ گئی اور روشنی رخصت ہو گئی اب وہ تھا اور کئی قسم کی تاریخیاں تھی جو اسے گھیرے میں لیے ہوئی تھی رات کی تاریخی بادل کی تاریخی بارش کی تاریخی اور روشنی جانے کے بعد کی تاریخی ذرا اندازہ کیجئے کہ ایسے آدمی کا کیا حال ہوگا یہی حال منافقین مدینہ کا بھی تھا انہوں نے مسلمانوں کے ایمان کی آگ سے اپنی آگ روشن کی ان کے پاس اپنے ایمان کی آگ نہ تھی کچھ دیر اس سے فائدہ اٹھایا ان کی جانیں محفوظ ہو گئیں ان کے اموال بچ گئے اور دنیا میں یک گنا سکون ملا تو اللہ نے ان کا نور چھین لیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا وہ کچھ نہیں دیکھ پا رہے ہیں وہ اسی حال میں تھے کہ اٹھے نور سے انہیں فائدہ پہنچ رہا تھا وہ کھو گیا اور غم و حرمہ نصیبی اور عذاب نے انہیں آگھیرہ قبر کی تاریخی کفر کی تاریخی نفاق کی تاریخی مختلف الانوا گناہوں کی تاریخی اور عیازن باللہ اس کے بعد جہنم کی آگ کی تاریخی نے ہر طرف سے انہیں گھیرے میں لے لیا اس سے بڑھ کر کیا بدنصیبی ہو سکتی وہ لوگ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں کبھی بھی حق کی طرف نہیں لوٹیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ خیر کی باتیں سننے سے بہرے ہیں انہیں اپنی زبان سے ادا کرنے سے عاجز ہیں اور نعمت بصیرت سے محروم ہیں اس لیے اب وہ لوگ حق کی طرف کبھی بھی لوٹ کر نہ آئیں گے یا ان کی مثال آسمان سے بارش والے بادل کی ہے جس میں ظلمتیں ہیں اور گرج ہے اور بجلی ہے کڑک کی شدت کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے اللہ تعالی نے ان کی ایک دوسری مثال دی کہ ان کی مثال آسمان سے ہونے والی بارش کی ہے جس میں تاریخیاں ہوں کڑک ہو اور بجلی ہو جب جب اس بجلی سے ذرا روشنی ہوتی ہے تو وہ چلنے لگتے ہیں اور جب تاریخی عود کراتی ہے تو گھبرا کر ٹھہر جاتے ہیں یہی حال منافقین کا تھا کہ جب قرآن کریم میں مذکور عوامر و نواہی اور وعد و وعید سنتے تو مارے ڈر کے اور روب و خوف کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیتے جتنا ان کے لیے ممکن ہوتا اتنا قرآن اور اس کی تعلیمات سے عراض کرتے اور اسے برا جانتے بلکل اس آدمی کی طرح جو بارش میں کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیتا ہے وہ سوچتا ہے کہ شاید اس طرح موت کا خطرہ اس سے ٹل جائے گا اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے لیکن منافقین کو کہاں سے نجات مل سکتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہر طرف سے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے کون اسے عاجز بنا سکتا ہے کون اس کی قبض قدرت سے نکل سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ان کے کرتوتوں کا کردیتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں اور جب ان پر تاریخی چھا جاتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور ان کی آنکھوں کو لے جاتا بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے جب منافقین کے اوپر ایمان کے سارے ہی راستے مسدود ہو گئے معنوی طور پر بہرے گونگے اور اندھے ہو گئے تو اللہ نے مزید دھمکی دی کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کی ظاہری قوت سماعت بسارت بھی چھین لیتا اس لیے کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے دھمکی اس لیے دی کہ شاید وہ اپنی بعض شرارتوں اور منافقانہ چالوں سے باز آ جائیں اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر گئے تا کہ تم پرہزگار بن جاؤ گزشتہ آیتوں میں اللہ نے قرآن کریم کی عظمت اور اسلام کی حقانیت بیان کرنے کے بعد یہ بتایا کہ مدینہ منورہ میں بسنے والے لوگ قرآن کریم کے بارے میں تین جماعتوں میں بٹ گئے تھے مومنین کی جماعت جو قرآن پر ایمان لائی اور اس کے شرائع احکام کو اپنی زندگی میں نافذ کیا کافروں کی جماعت جس نے کھل کھلا قرآن کا انکار کر دیا اور تیسری جماعت منافقین کی جس نے نفاق اور دھوکہ دہی سے کام لیا اور پھر اللہ نے تین جماعتوں کا انجام بتایا اب اس آیت میں اللہ نے تمام بنی نوع انسان کو خطاب کر کہا کہ اے انسانوں دیکھو دھوکے میں نہ آؤ اور اپنی تخلیق کے مقصد کو فراموش نہ کرو کبر غرور سے کام نہ لو اور اس اللہ کی بندگی کے لیے جھک جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا یہی تقوی کی راہ ہے اور یہی ذریعہ ہے اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے بچنے کا جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا جس کے ذریعے اس نے مختلف قسم کے پھل نکالے تمہارے لیے روزی کے طور پر پس تم اللہ کا شریک اور مقابل نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی مقابل نہیں تمہارے اوپر نعمتوں کی بارش کی زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا جس پر تم مکان بناتے ہو کاشت کرتے ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہو اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا اس میں شمش و قمر اور ستاروں کو بسایا تا کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچائیں اور بادل سے پانی برسایا جس کے ذریعے مختلف قسم کے پھل پیدا کیے تا کہ تم انہیں استعمال کرو ان سے قوت حاصل کرو اور زندہ رہو پس تم اللہ کا شریک اور مقابل نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی مقابل نہیں ان ساری نعمتوں کا تقاضی یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ بنا جو تمہاری طرح مخلوق ہیں اور آسمان و زمین کے درمیان ایک ذرہ کے بھی مالک نہیں ہیں اور تم یہ جانتے بھی ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں وہی تنہا پیدا کرنے والا ہے روزی دینے والا ہے اور وحی آسمان و زمین کے درمیان سارے امور کی تدبیر کرنے والا ہے صحیحین میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناو حالان کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس طرح اس آیت میں تین باتیں جمع ہو گئی ہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم اس کے سوا کی عبادت کا انکار اور توحید ربوبیت کا بیان کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق رازق اور مدبر نہیں اور یہ کھلی دلیل ہے اس بات کی کہ سارے نے اس آیت سے اللہ تعالی کے وجود پر استدلال کیا ہے کیونکہ جو شخص صفلی اور علوی موجودات و مخلوقات ان کی شکلوں رنگوں مزاجوں اور منافع پر غور کرے گا اور اس بات پر غور کرے گا کہ اللہ نے انہیں کس مناسب انداز میں اور کیسی مناسب جگہوں پر رکھا ہے تو وہ خالق کے وجود پر ایمان لے آئے گا اس کی قدرت حکمت علم اور اس کی عظیم بادشاہت کا یقین اس کے دل و دماغ پر سبت ہو جائے گا اور اگر تم شک میں ہو اس کلام کی طرف سے جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس جیسی ایک صورت توحید کو ثابت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و اور ان کی نبوت کی صداقت پر عقلی دلیل پیش کی ہے اور کہا ہے کہ اے میرے رسول کی مخالفت کرنے والو اس دعوت کو رد کرنے والو اسے جھوٹا بتانے والو اگر تمہیں ایک انسان ہے تم اسے یوم پیدائش سے جانتے ہو کہ نہ وہ لکھتا ہے نہ پڑھتا ہے وہ ایک کتاب لیا اور تمہیں خبر دی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو تم نے کہا کہ اس نے خود گھڑا ہے اور اللہ پر افترہ پردازی کی ہے اگر بات ویسی ہی ہے جیسا تم کہتے ہو تو اس کتاب جیسی ایک صورت لے آؤ اور تمہارے جتنے معاون و مددگار ہوں ان سب کی مدد حاصل کر لو اور یہ تمہارے لئے آسان بھی ہے اس لیے کہ تم لوگ فصاحت و خطابت کے بادشاہ ہو اور میرے رسول سے تمہاری دشمنی بھی بہت بڑی ہے اور اگر تم نہیں لا سکتے جیسا کہ تاریخ شاہد ہے کہ چودہ سو سال گزر گئے اور کوئی شخص اس چلنج کو قبول نہ کر سکا تو یہ کھلی نشانی اور واضح دلیل ہوگی اس عمر کی کہ میرا رسول سچا ہے اور وہ کتاب سچی ہے جو میں نے اس کرو اور اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوگا اور یہ آگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والوں کے لئے تیار کی گئی ہے یہ آیت قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم دونوں کی صداقت پر دلیل ہے اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ہدایت قبول کرنے کی توقع اسی سے کی جاتی ہے جو شبہ میں مبتلا ہو اور حق کو جاننا چاہتا ہو لیکن وہ مخالف جو حق کو جاننے کے باوجود اسے چھوڑ چکا ہو اس سے قبول حق کی توقع نہیں کی جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے لئے لفظ عبد کا استعمال اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی سب سے پہلی صفت یہی تھی اسی لئے آپ نے اللہ کا حق عبودیت اس طرح ادا کیا کہ دوسرے سے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لئے عدت لکافرین یعنی جہنم کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے یہ دلیل ہے اس بات کی جنت و جہنم اللہ کی دو مخلوق ہیں اور موجود ہیں جمہور اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے اور بہت سی صحیح حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے اور خوش خبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا کہ ان کے لئے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جب جب ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا اور ان کو ایسی روزی دی جائے گی جو ایک دوسرے سے متشابہ ہوگی اور ان کے لئے ان میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ لوگ جنتوں میں ہمیشہ ہمیش کے لئے رہیں گے قرآن کریم کا یہ طریقہ ہے کہ ہر ترہیب یعنی درانے کے بعد ترغیب یعنی رغوط دلانا اور ہر خوش خبری کے بعد دھمکی کا ذکر ہوتا ہے اس لئے جب کفار اور ان کے عمال و اقاب کا ذکر ہو چکا تو مناسب تھا کہ اہل ایمان اور ان کے لئے بشارتوں کا ذکر ہوتا آیت میں مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اور ہر دور میں ان کے قائے مقام لوگ ہیں یعنی جو لوگ اپنے دل سے اللہ پر ایمان لائے اور ایمان کی تصدیق نیک عمال کے ذریعے کی کہ ان کے لئے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی پانی دودھ شہد اور شراب کی نہریں جب جب ان باغات میں سے کوئی پھل دیا گیا تھا جنت کے پھل ناموں میں متشابہ ہوں گے لیکن ان کے مزے مختلف ہوں گے ایک دوسرا قول ہے کہ رنگوں میں متشابہ ہوں گے لیکن ان کے نام مختلف ہوں گے ایک تیسرا قول ہے کہ جنت کے پھل خوبصورتی لذت اور ذائقے میں ایک دوسرے کے متشابہ ہوں گے اور ان کے لئے ان میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی وہ ہر اعتبار سے پاک ہوں گی ان کے اخلاق ان کے خلقت ان کی زبان اور نظر سب کچھ میں طہارت اور پاکیزگی ہوگی مفسرین نے لکھا ہے کہ حیض نفاس منی پیشاب یا پاخانہ تھوک رینٹ اور بدگو سے پاک ہوں گی عادت یہ ہوگی کہ ان تمام گونہ گون نعمتوں کے ساتھ وہاں کی زندگی دائمی ہوگی نہ نعمتیں ختم ہوں گی اور نہ موت لاہق ہوگی اللہ تعالیٰ کو اس بات سے شرم نہیں آتی کہ وہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی زیادہ کسی حقیر شیع کی پس جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق بات ہے لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ مثال بیان کر کے کیا چاہا ہے اس کے ذریعے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اور اس کے ذریعے صرف فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ کی روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب منافقین کی دو مثالیں بیان کی جن کا ذکر گزشتہ آیتوں میں آ چکا تو منافقین نے کہا کہ اللہ اس سے برطر بالا ہے کہ ایسی مثالیں بیان کرے تو ان اللہ لا یستحی سے ہم الخاسرون تک نازل ہوئی مچھر کی یا اس سے بھی زیادہ کسی حقیر شیع کی اللہ تعالیٰ حقیر ترین چیزوں جیسے مچھر وغیرہ کی مثال بیان کرنے میں بھی کوئی حیاء محسوس نہیں کرتا ان حکمتوں کے پیش نظر جو ان مثالوں میں ہوتی ہیں چنانچہ اہل ایمان ان پر غور کرتے ہیں اور ان کے علم و ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اگر ان پر ان کی حکمتیں نہیں بھی واضح ہوتی ہیں تو بھی وہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ مثالیں حق ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ مثال بیان کر کے کیا چاہا ہے لیکن اہل کفر و عناد حیرانگی اور تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کے کفر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ایسی مثال بیان کرنے سے اللہ کا کیا مقصد ہے یعنی انکار کر دیتے ہیں اس کے ذریعے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے منافقین کا جواب دیا ہے اور مثالوں کی حکمت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے گمراہی میں بھٹکنے والوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور جن کے اندر ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے انہیں مزید ہدایت دیتا ہے اور اس کے ذریعے صرف فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے یہاں فسق سے مراد کفر ہے فسق ان کی فطرت ثانیہ بن گئی اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز چاہتے ہی نہیں اس لیے حکمت الہیہ کے تقاضے کے مطابق انہیں گمراہ کر دیا گیا کیونکہ ہدایت قبول کرنے کی ان کے اندر صلاحیت باقی ہی نہ رہی جو اللہ سے کیے گئے احد کو توڑتے ہیں اور جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں ان اہل فسق کی صفت یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے رب سے اور دوسرے انسانوں سے کیے گئے احود و مواسیق کی پرواہ نہیں کرتے اللہ کے اوامر کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور نواہی کا ارتکاب کرتے ہیں اور جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ایمان اور اظہار عبودیت کے ذریعے اپنا تعلق اس کے ساتھ استوار کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں وہ اس طرح کہ ان پر ایمان لائیں ان سے محبت کریں اور ان کی اتباع کریں اسی طرح والدین خش و اقارب دوست و احباب اور تمام بندگان اللہ کے ساتھ حسب مراتب اپنا رشتہ صحیح رکھیں اور سب کے حقوق ادا کرتے رہیں اہل ایمان ان حقوق کا خیال رکھتے ہیں اور حد تل مقدور ہر رشتے کی حفاظت کرتے ہیں لیکن اہل فسق تمام ہی رشتوں کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں دین حق کا مزاق اڑاتے ہیں اور لوگوں کو ایمان لانے سے روکتے ہیں در حقیقت یہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں اس لیے کہ انہوں نے نقض اہد قط تعلقات اور فساد فیل عرض کو اپنا شیوہ بنا لیا تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو حالان کہ تم پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤگی استفہام بمانہ تعجب انکار اور توبیخ ہے اور خطاب انہی کافروں کو ہے جن کا ذکر پہلے آ چکا ہے کہ حیرت ہے کہ تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں عدم سے پیدا کیا ہے پھر تمہاری عمریں پوری ہونے کے بعد تم پر دوبارہ موت تاری کرے گا پھر تمہیں قیامت کے دن زندہ کرے گا پھر اسی کی طرف لوٹ کر جاؤگے تا کہ تمہارے عمال کا بدلہ تمہیں دے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم تقوی کی راہ اختیار کرتے اللہ پر ایمان لاتے اس کے عذاب سے ڈرتے اور اس کے ثواب کی امید کرتے حالانکہ تم بے جان تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود اپنے قدرت اور اپنے خالق ہونے پر ایک دوسری دلیل پیش کی ہے کہ جس طرح اس نے تمہیں عدم سے پیدا کیا پھر تمہیں موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا اسی طرح اس نے تمہارے لئے زمین اور اس میں موجود تمام نعمتیں پیدا کی اور پھر آسمان کو پیدا کیا اسی نے تمہارے لئے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا جو زمین میں ہیں پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو ٹھیک ٹھیک سات آسمان بنایا اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اللہ تعالی نے زندگی اور موت پر اپنی قدرت کاملہ کا ذکر کر کے باس باد المماد پر دلیل پیش کیا پھر اچھوت انداز میں کائنات کی تخلیق کا ذکر کیا اور کہا کہ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کیونکہ اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے اس لئے ظاہر ہوئی تمہارے لئے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا جو زمین میں ہیں یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالی نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان کے بارے میں اصل حکم اباحت و طہارت ہے یہاں تک کہ کسی چیز کی حرمت یا ناپاکی کے بارے میں کوئی سریح دلیل نہ جائے پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو ٹھیک ٹھیک سات آسمان بنایا قرآن کریم میں استوہ تین معنوں میں استعمال ہوا ہے اگر کسی حرف سے متعدی نہیں ہے تو کمال تمام کے معنے میں ہوگا جیسا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ وَسْتَوَى اور اگر حرف علیہ کے ذریعے متعدی ہے تو علیہ اور ارتفعہ کے معنے میں ہوگا جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا الرحمن علی العرش استوہ اور اگر علیہ کے ذریعے متعدی ہے تو قصد کے معنے میں ہوگا جیسا کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں فرمایا ہے یعنی اللہ نے آسمان کی طرف قصد کیا اور اسے سات آسمان بنایا اور مضبوط و مستحکم کیا اور وہ آسمان و زمین کے درمیان کی ہر چیز کو جانتا ہے ہر ظاہر و باطن کا علم رکھتا ہے اس آیت میں دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ نے زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا اور سورہ نازیات کی آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ نے پہلے زمین کو پیدا کیا پھر آسمان کو پیدا کیا پھر زمین کو پھیلایا اور اس میں درخت اور گھاس وغیرہ اگائے اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کیا تو اس میں ایسے آدمی کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا اور ہم تو تیری تسبیح اور حمد و سنا میں لگے رہتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اس میں بنی آدم پر ایک طرح کے احسان کا ذکر ہے کہ اللہ نے انہیں پیدا کرنے سے قبل فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر کیا اور ان کی فضیلت بیان کی کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے کیا تو اس میں ایسے آدمی کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا فرشتوں کی مراد اس سے یہ تھی کہ آدم کی ذریت میں ایسے لوگ ہوں جو زمین میں فساد پھیلائیں گے اللہ نے شاید خاص طور پر انہیں بشری طبیعت کا علم دے دیا تم نہیں جانتے یعنی میں ان میں انبیاء اور رسل پیدا کروں گا ان میں صدقین شہداء صالحین عباد زہاد اولیاء ابرار علماء اتقیاء اور اللہ سے خالص محبت کرنے والے پیدا ہوں گے اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیئے پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو اجمالی طور پر آدم کی فضیلت بیان کرنے کے بعد اب اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے نیز فرشتوں کے سوال میں اس طرف اشارہ تھا کہ وہ آدم سے افضل ہیں اسی لئے اللہ نے انہیں بتانا چاہا کہ آدم اس علم کی بدولت جو اللہ نے اللہ نے ان آیات میں اپنے نبی کو وہ باتیں بتائی ہیں جن کا علم بغیر وحی کے ممکن نہیں اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور ان کا دین سچا ہے اس لئے یہود مدینہ کو ان پر ایمان لیانا چاہیے اور کہا کہ مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ان اشیاء کے نام پوچھے حالانکہ اللہ جانتا تھا کہ وہ ان کے نام بتانے سے عاجز ہیں اس میں فرشتوں کی ایک طرح سے سرزنش تھی اور اس بات کا مزید اظہار کہ وہ خلیفہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے انہوں نے کہ اے اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے تو ہی بے شک علم و حکمت والا ہے پرشتوں کو اپنی غلطی اور علمی کمائی گی کا احساس ہوا تو فورا اللہ کے حضور توبہ نے ہمیں عطا فرما ہے اللہ نے کہا اے آدم تو ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا جب آدم نے فرشتوں کو ان کے نام بتا دیئے تو اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہوں اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو تمام غیبی امور کا علم اللہ تعالی ہی کو ہے اسی حقیقت کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی آسمان و زمین اور ان کے درمیان کے تمام غیبی امور کو جانتا ہے انہی غیبی امور میں سے اللہ کا یہ علم بھی تھا کہ آدم علیہ السلام تمام اشیاء کا نام بتا دیں گے اور فرشتے آجز رہیں گے اسی زمن میں یہ بات بھی آگئی کہ آدم اور اس کی ذریت میں خلیفت الارض بننے کے جن اسباب و مبررات کو اللہ جانتا ہے وہ فرشتے نہیں جان سکتے اور اس کا مشاہدہ بھی ہو گیا کہ آدم نے تمام چیزوں کے نام بتا دی جب کہ فرشتے آجز رہے اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور استقبار سے کام لیا اور وہ اللہ کے علم میں کافروں میں سے تھا جب آدم نے تمام اشیاء فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں اس سجدے سے مقصود آدم کی تعظیم اور فرشتوں کی طرف سے ایک طرح کا عیتزار تھا اس بات پر جو انہوں نے آدم کے بارے میں کہی تھی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کے طرف سے آدم کی انتہائے تقریم تھی الہ آدم نہیں کہا اور ہر حرف کا ایک معنی ہوتا ہے یعنی آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا آدم کی طرف رخ کر کے اللہ کے لئے سجدہ کا حکم نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَا تَسجُدُوا لِشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَسْجُدُوا لِلَّهِ یعنی شمش و قمر کو سجدہ نہ کرو بلکہ اللہ کو سجدہ کرو فُسَّلَت آیت سیتس آگے چل کر لکھتے ہیں کہ سجدہ ایک تشریح ہے اس کے بارے میں اللہ کی حکم کی اتبا کی جائے گی اگر اللہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اس کی کسی مخلوق کو سجدہ کرے تو ہم اس کے حکم کی اتبا کریں گے اور اس مخلوق کو سجدہ کریں گے معلوم ہوا کہ فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا اللہ کی بندگی اور اطعاد تھی اور وہ آدم کے لئے تعظیم و تقریم کا اظہار تھا تو سب نے سجدہ کیا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ فرشتوں سے مراد وہی فرشتے ہیں جو ابلیس کے ساتھ زمین میں تھے شیخ الاسلام امام ابن تیمی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں اور یہود و نصارہ کا قول نہیں ہو سکتا عام اہل علم کا یہ خیال ہے کہ یہاں تمام فرشتے مراد ہیں جو اس کے خلاف اعتقاد رکھتا ہے وہ قرآن مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور استقبار سے کام لیا ابلیس کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ وہ فرشتوں میں سے تھا یا نہیں بعض کہتے ہیں کہ وہ فرشتوں میں سے تھا اور بعض کا خیال ہے کہ جنوں میں سے تھا دونوں ہی جماعتوں نے قرآن کریم سے دلیل پیش کی ہے صاحب کشاف کہتے ہیں کہ ابلیس تھا تو جنوں میں سے اور سجدے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا تھا لیکن چونکہ ابلیس فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا انہی کی طرح اللہ کی عبادت کرتا تھا اس لیے جب اللہ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو یہ حکم ابلیس کو بھی شامل تھا حافظ ابن القیم رحمت اللہ کہتے ہیں کہ دون اقوال در اصل ایک قول ہے اس لیے کہ ابلیس صورت میں فرشتوں کے جیسا تھا لیکن اصل مادہ میں فرشتوں سے مختلف تھا اس لیے کہ اس کی اصل آگ ہے اور فرشتوں کی اصل نور ہے اور وہ اللہ سب سے پہلا کافر ابلیس تھا اور اس کا سبب قبر و غرور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی حدیث ہے کہ جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی قبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا صحیح مسلم کتاب الیمان اور ہم نے کہا اے درخت کے قریب مت جاؤ ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گی اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا ان کو عزت دی اور پھر ان کی بیوی کو ان کی پسلی سے پیدا کیا تا کہ آدم ان کے ذریعے سکون حاصل کریں اور اللہ نے اپنی نعمت ان پر تمام کر دی کہ دونوں کو حکم دیا کہ جنت میں رہیں اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں فرمایا ان لک اللہ تجو فی ہا ولا تعر و ان لک لا تزم فی ہا ولا تزح اللہ نے آدم سے کہا کہ جنت میں نہ تمہیں بھوک لگے اور نہ تم ننگے ہوگے نہ چاہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ اللہ تعالیٰ نے آدم کے لئے جنت کی ہر نعمت مباح کر دی سوائے اس درخت کے جس کا کھانا اللہ نے ان کے لئے ممنوع قرار دے دیا تا کہ ان کے لئے اس ممنوع درخت کو کھانے کا کوئی عذر باقی نہ رہ جائے اور یہ قریب بھی نہ جاؤ قرآن و سنت میں اس درخت کی تعین نہیں آئی ہے کسی نے کہا وہ گیہوں کا پودا تھا کسی نے اسے انگور کا درخت کہا ہے اور کسی نے انجیر کا ممکن ہے انہی میں سے کوئی درخت ہو بہرحال اس کے جان لینے سے سامے کو نہ کوئی مزید نفع پہنچے گا اور نہ اس کے نجان نے کوئی نقصان اس لیے اس قرید میں نہیں پڑنا چاہیے اور اس درخت کے قریب مت جاؤ ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آیت میں نہیں تحریم کے لیے ہے اس لیے کہ ممنوع درخت کو کھانے کا نتیجہ ظلم بتایا گیا ہے اور اس لیے بھی کہ اللہ کے عوامر و نواہی کو استحباب و کراہت پر محمول کرنا بغیر کسی ایسی دلیل کے جائز نہیں جو واضح طور پر بتاتی ہو کہ یہ امر یا نہیں استحباب یا کراہت کے لیے ہے پھر شیطان نے ان دونوں کو لغزش میں مبتلا کر دیا اور انہیں اس نعمت و راحت سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے اور ہم نے کہا کہ پستی میں اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے واسطے زمین ٹھکانا ہے اور ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانا ہے شیخ الاسلام تقیود دین بن تیمیہ رحمت نے کہا ہے کہ ابلیس نے آدم کے سامنے قسم کھائی اور متعدد طریقوں سے انہیں یقین دلایا کہ وہ ان کے لئے خیر خواہ ہے اور آدم کو یہ گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے اس لئے دھوکے میں پڑ گئے اور گمان کر لیا کہ اگر اس بہت بڑا ہے کہ ہمیشہ کے لئے جنت کے مقیم ہو جائیں گے اور بعد میں اللہ سے معذرت کر لیں گے اور توبہ کر کے اپنا گناہ معاف کر لیں گے اسی لئے انہوں نے معاصیت کا ارتکاب کر لیا اور یہی ہر اس مومن کی نیت ہوتی ہے جو شیطان کے پھندے میں آ کر گناہ کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ابھی یہ گناہ کر لیتا ہوں پھر توبہ کر لوں گا اور اللہ سے معافی ماغ لوں گا چنانچہ شیطان ان کے پیچھے لگا رہا انہیں طرح طرح سے بہکاتا رہا ان کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالتا رہا کہ وہ اس ممنوع درخت کو کھا لینے کے بعد ہمیشہ کے لئے جنت میں رہنے لگیں گے اور کبھی بھی اس سے نہ نکلیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا ہے وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ اور شیطان نے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا بہت بڑا خیر خواہ ہوں العراف آیت اکس اور ہم نے کہا کہ پستی میں اتر جاؤ یہ خطاب آدم حوہ اور شیطان تینوں کو ہے یہ بھی ممکن ہے کہ خطاب صرف آدم اور حوہ کو ہو کیونکہ وہ دونوں افضائش نسل انسانی کا ذریعہ تھے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم پیدا کیے گئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے مسلم نسائی تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگی یعنی آدم اور ان کی اولاد ابلیس کن طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے کوشش کرتا ہے کہ اس کا دشمن ہر نعمت سے محروم ہو جائے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انششیطان لکم عدو فاتخذوه عدو انما یدعو حزبہ لیکونو من اصحاب السعیر بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اس لئے تم اسے دشمن تاکہ وہ سب جہنمی ہو جائیں فاتر آیت چھے اور دوسری جگہ فرمایا کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے ایسے ظالموں کا برا بدلہ ہے الکہف آیت پچاس اور تمہارے واسطے زمین ٹھکانا ہے اور ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانا ہے یعنی دنیاوی زندگی ختم ہونے تک زمین پر رہوگی پھر دار آخرت کی طرف منتقل ہو جاؤگی جس کے لئے تم پیدا کیے گئے ہو اور جو تمہارے لئے بنایا گیا ہے اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے یہاں انسان کو اس لئے بھیجا گیا ہے تاکہ آخرت کے لئے تیاری کر پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے وہ کلمات جو اللہ نے آدم کو سکھائے تاکہ ان کے ذریعے اپنی توبہ کا اعلان کریں یہ دعا تھی ربنا ظلم نا انفس نا و ایل لم تغفر لنا و ترحم نا لنکون نا من الخاسرین یعنی اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہمارے حال پر رحم نہ کیا تو ہم بے شک خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے العراف آیت تئیس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فَتَلَقَ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات کے زمن میں فرماتے ہیں کہ آدم نے کہا یارب کیا تُو نے مجھے اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا تو کیا تُو مجھے دوبارہ جنت میں لوٹا دے گا اللہ نے کہا ہاں حاکم بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو نام جمع کر دی ہیں اس میں توبہ کرنے والے کے لیے ایک طرح کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا اور اس پر مہربان ہوگا ہم نے کہا تم سب اس سے نیچے جاؤ پھر اگر تمہیں میری طرف سے ہدایت آئے تو جو لوگ میری ہدایت کی پابندی کریں گے انہیں نہ تو کوئی خوف لاہق ہوگا اور نہ ہی وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے آدم کے زمین پر چلے جانے کا ذکر دوبارہ اس لیے ہوا تاکہ اس کے بعد آنے والا حکم اس پر مرتب ہو سکے اور یہاں مراد آدم کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو خطاب کر کے کہا کہ تم زمین پر رہوگے اور ہم تمہاری ہدایت کے لیے کتابیں اتاریں گے اور امبیاء اور رسول بھیجیں گے تو جو لوگ میری بھیجی گئی ہدایت کی اتبا کریں گے انہیں نہ دنیا میں کسی کھوئی ہوئی چیز کا غم ہوگا اور نہ آخرت میں اپنے انجام کے بارے میں کوئی خوف لاہق ہوگا اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا فمن اتبا ہدا یعنی جو میری ہدایت کو مانے گا وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں اسے بدنصیبی لاہق ہوگی تاہا آیت ایک سو تئیس اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹ لائیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جہاں وہ لوگ نے فرمایا اہل جہنم جنہیں اس میں ہمیشہ کے لئے رہنا ہوگا وہ لوگ نہ اس میں مریں گے اور نہ زندہ ہی رہیں گے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو ان کے گناہوں کی وجہ سے آگ میں ڈال دیا جائے گا پھر ان کو موت لاہق ہو جائے گی یہاں تک کوئلہ ہو جائیں گے اس کے بعد ان کے لئے شفاعت کی اجازت دی جائے گی اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور یہاں ابن جریر تبری کی روایت کے الفاظ کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے فائدہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جنت جس سے آدم نکالے گئے تھے زمین پر تھی اور جنت سے نکل کر زمین پر جانے کا مطلب ایک علاقہ سے دوسرے علاقے میں منتقل ہونا ہے اور اس کے عقلی اور نقلی دلائل پیش کیے ہیں جو قابل قبول نہیں اکثر لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اس جنت سے مراد وہی جنت ہے جسے اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لئے پیدا کیا ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا یہی قول ہے اور جو کوئی کہتا ہے کہ وہ جنت زمین پر ہندوستان یا جدہ یا کسی اور جگہ تھی تو وہ ملحد اور بدعاتی ہے کیونکہ قرآن سنت سے اس کی تائید نہیں ہوتی فائدہ ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ عنہم اور جمہور علماء کا خیال ہے کہ شیطان نے آدم کو براہ راست اور روبرو جا کر بہکایا اس کی دلیل قرآن کریم کی آیات ہیں جن سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے شیطان نے آدم سے کہا کیا جگہ کہا یعنی اللہ نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لئے روکا ہے کہ تم دونوں فرشتے یا اس جنت میں رہنے والے نہ بن جاؤ اور تیسری جگہ قرآن کریم ابلیس کی بات نقل کرتا ہے کہ لکما لمن الناصحین کہ میں تم دونوں کا بڑا ہی خیر خواہ ہوں اور یہ باتیں تو روبرو گفتگو میں ہی ہو سکتی ہیں اس لئے یہ خیال صحیح نہیں کہ شیطان نے آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا تھا فائدہ مفسرین نے ان آیتوں سے اور انہی جیسی دوسری آیتوں سے ہوں گے کیونکہ اللہ کے عوامر و نواہی دونوں کو شامل ہیں اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری نشانیوں کو جھٹ لائیں گے وہی لوگ جہنم والے ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے اے بن اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دیا اور مجھ گزشتہ آیتوں میں اللہ نے بنی نوع انسان کی پیدائش کی ابتدا کا ذکر کیا پھر عام انسانوں کو اپنی بندگی کرنے کی دعوت دی اس کے بعد اب ان آیتوں میں بطور خاص بن اسرائیل کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کیونکہ وہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے سامنے رہتے تھے اور زیادہ حقدار تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ پر ایمان لاتے کیونکہ تورات کے ذریعے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کی صداقت کو خوب جان گئے تھے اس آیت سے لے کر آیت ایک سو بیالیس تک بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے کہیں تو اللہ تعالی نے انہیں نرم لہجے میں اسلام کی طرف بلائی ہے ان پر اور ماضی میں ان کے آباؤ اجداد پر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہیں انہیں درائیا ہے تو کہیں ان کے خلاف حجت قائم کر کے ان کی بدعامالیوں پر انہیں ڈانٹ پلائی ہے اور ان کے آباؤ اجداد کو جو سزائیں ملیں ان کا ذکر کیا ہے اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اس لیے بنی اسرائیل سے مراد اولاد یعقوب ہے اللہ تعالی نے یعقوب علیہ السلام کا ذکر کر کے ان کی اولاد یعنی یہود کو نیکی کی رغبت دلانی چاہی ہے کہ اے اللہ کے نیک بندے یعقوب کے بیٹو اپنے باپ کے مانند نیک بنو میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دیا اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو گونہ گون نعمتیں دیں ان کی ہدایت کے لیے بڑے بڑے امبیاء اور رسول بھیجے کتابیں نازل کی فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی زمین پر بادشاہت دی پتھروں سے پانی کے چشمے جاری کیے اور کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو اللہ نے نصیحت کی کہ وہ اپنے آباؤ اجداد پر کیے گئے احسانات کو یاد رکھیں انہیں فراموش نہ کریں اور دین اسلام میں داخل ہو جائیں تاکہ ان پر اللہ کا وہ عذاب نہ نازل ہو جو ماضی کے ان اولاد یاقوب پر نازل ہوا جنہوں نے احسان فراموش کی اور اللہ کی نعمتوں کو بھول گئے اس لیے انعمت علیکم سے مراد انعمت علی آبائی ہے یعنی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے آباؤ اجداد کو دیا تھا اور مجھ سے کیے ہوئے احد کو پورا کرو میں تم سے کیے ہوئے احد کو پورا کروں گا یہاں دو احدوں کا ذکر ہے ایک وہ احد جو اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا اور دوسرا وہ جو اللہ نے بنی اسرائیل سے کیا بنی اسرائیل سے لیے گئے احد کا ذکر دوسری آیتوں میں یوں آیا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِ إِسْرَائِيلَ وَبْعَثْنَا مِنْهُمُ اثنَي عَشْرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُم بِرُسُلِ وَعَذَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَزْتُمُ اللَّهَ قَرْزًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اور اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے اہد و پیمان لیا اور انہی میں سے بارہ سردار ہم نے مقرر کیے اور اللہ نے فرما دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکاة عدا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی مدد کرتے رہے اور اللہ تعالی کو عمدہ قرض دیتے رہے تو تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا اور تمہیں اس جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہر جاری ہیں المائدہ آیت بارہ اس اہد میں یہ بات بھی شامل تھی کہ وہ خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے جن کی تمام صفات اپنی کتاب دورات میں وہ پڑھ چکے ہیں اور اللہ تعالی نے ان سے اہد کیا تھا کہ اگر انہوں نے اللہ سے کیے گئے اہد و پیمان کو پورا کیا تو اللہ انہیں جنت میں داخل کرے اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے میں نے اتاری ہے ان کتابوں کی تصدیق کے لیے جو تمہارے پاس ہے اور اس کے سب سے پہلے منکر نہ بنو اور میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ لو اور مجھ سے ڈرو ابن جریر نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ اے بنی اسرائیل کے وہ لوگوں جنہوں نے مجھ سے کیے گئے اہد و پیمان کو ضائع کر دیا اور جنہوں نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جن پر ایمان لانے کا اہد میں نے ان تمام کتابوں میں لیا تھا جو انبیاء بنی اسرائیل پر اتاری گئیں مجھ سے ڈرو اور دیکھو آگاہ رہو کہ اگر تم لوگوں نے میرے رسول کی اتباہ نہ کی اور قرآن کریم پر ایمان نہ لائے تو کہیں تمہیں بھی وہ عذاب نہ لاہق ہو جائے جو تمہارے ان اجداد کو لاہق ہوا جنہوں نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی اور میرے رسولوں کی تکذیب کی ابن جریر کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں قرآن کی تصدیق کا حکم دیا اور بتایا کہ قرآن کی تصدیق دراصل تورات کی تصدیق ہے اس لیے کہ اگر انہیں قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق اور ان کی اتباہ کا حکم دیا گیا ہے تو یہی بات انجیل و تورات میں بھی موجود ہے اس لیے اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی کتاب کی تصدیق کرتے ہیں تو گویا تورات کی تصدیق کرتے ہیں اور اگر اس کی تکذیب کرتے ہیں تو گویا تورات کی تکذیب کرتے ہیں اور اس کے سب سے پہلے منکر نہ بنو یعنی اہل کتاب میں قرآن کریم کا سب سے اولین انکار کرنے والے نہ بنو ورنہ کفار مکہ تو قرآن کا پہلے انکار کر چکے تھے مدینہ منورہ کے یہودی بنی اسرائیل میں پہلے لوگ تھے جن کو اللہ نے قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی اور حق تو یہ تھا کہ وہ سب سے پہلے ایمان لاتے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو پہلے سے تورات کے ذریعے جانتے تھے لیکن انہوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے منکر بن گئے اور میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ لو یعنی دنیا اور اس کی خواہشات کے خاطر جو بہت ہی قلیل اور فانی ہیں قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار مت کرو اور مجھ سے ڈرتے رہو یعنی ایمان لے آؤ حق کی اتباہ کرو اور دنیا کی عارضی نعمتوں کے دھوکے میں نہ پڑو اور سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ اور جانتے ہوئے حق کو نہ چھپاؤ یہاں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو حق و باطل کو خلط ملت کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتمان حق سے منع فرمایا ہے اس لیے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اہل علم و اہل کتاب باطل کی تردید کریں اور حق کو ظاہر کریں لوگوں کو بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں تاکہ ہدایت چاہنے والے ہدایت حاصل کریں گمراہ لوگ حق کی طرف رجوع کریں اور سوسائٹی میں مخالفین حق کے خلاف حجت قائم ہو کیونکہ جو لوگ ایسا کریں گے وہی قوموں کے رہنما اور رسولوں کے نائب ہوں گے اور جو حق کو باطل کے ساتھ خلط ملت کریں گے اور کتمان حق سے کام لیں گے وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے اس لیے کہ لوگ دینی امور میں علماء کی ہی پیروی کرتے ہیں اس لیے اے اولاد یعقوب تم اپنے لیے دو راہوں میں سے ایک راہ اختیار کر لو اور نماز قائم کرو اور زکاة عدا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو ابن جریر کہتے ہیں کہ اس آیت میں علماء بنی اسرائیل اور منافقین بنی اسرائیل کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں نماز پڑھیں زکاة دیں مسلمانوں کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جائیں اور پورے طور پر اللہ کی بندگی اختیار کر لیں مفسرین نے لکھا ہے کہ ورکعو مار راکعین میں نماز باجمات ادا کرنے کا حکم ہے اس سے ثابت ہوا کہ نماز باجمات واجب ہے کیا تم لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو کیا تم ہوش نہیں کرتے بنی اسرائیل کے بارے میں سلسلے کلام جاری رکھتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اندر ایک اور بہت ہی بری صفت ہے کہ تم لوگوں کو تو ایمان اور بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم تورات پڑھتے ہو جس میں خیانت ترک خیر اور قول و عمل میں تضاد پر بہت ہی شدید وعید آئی ہے اس خصلت کی مزید برائی بیان کرنے کے لئے اللہ نے آخر میں کہا کہ کیا تمہارے پاس اتنی بھی عقل نہیں کہ قول و عمل کے تضاد کی برائی کو محسوس کر سکو اور مدد لو سبر اور نماز کے ذریعے اور یہ نماز بہت بھاری ہوتی ہے ان لوگوں کے علاوہ پر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں بنی اسرائیل کو گزشتہ آیتوں میں حب دنیا اور حب مال سے بچنے کی نصیحت کی گئی جو بغیر سبر و ثبات کے حاصل نہیں ہو سکتی اسی لئے اللہ نے اس آیت میں انہیں سبر اور نماز کی تلقین کی سبر کے بغیر تو کوئی کار خیر وجود میں نہیں آسکتا اور نماز کا لب لباب اللہ کے حضور دل کا جھکاؤ ہے جو ایمان و عمل کے میدان میں ثبات قدمی کے لئے سب سے بڑی مددگار ہے اور یہ نماز بہت بھاری ہوتی ہے ان لوگوں کے علاوہ پر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں جن کے دل کے اندر اللہ کے لئے جھکاؤ نہیں ہوتا ان کے اوپر نماز بہت بھاری ہوتی ہے اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں نماز میں انہیں سکون ملتا ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں دی اور یہ کہ میں نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی نعمتوں کی دوبارہ یاد دہانی اس لئے کی گئی ہے تاکہ گزشتہ باتوں کی مزید تاقید کی جا سکے اور آئندہ آیتوں میں آنے والے وعید شدید کا بنی اسرائیل کے کفران نعمت کے ساتھ رب پیدا کیا جائے اور یہ کہ میں نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی نعمتوں کا بالعموم ذکر کرنے کے بعد اب ایک خاص نعمت کا ذکر کیا گیا ہے اور خطاب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود سے ہے لیکن مراد ان کے آباؤ اجداد ہیں اور عالم سے مراد اس دور کا عالم ہے اور فضیلت دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ان میں رسولوں کو بھیجا کتابیں اتاریں اور انہیں بادشاہت آتا کی اس لیے آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ اے یہود مدینہ میں نے تمہارے آباؤ اجداد کو ان کے دور کے دوسرے لوگوں پر فضیلت دی حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہی معنی مراد لینا ضروری ہے کیونکہ امت محمدیہ ان سے بلا شبہ افضل ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا یعنی اے مسلمانوں تم بہترین لوگ ہو جو پیدا کیے گئے ہو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا آل عمران آیت 110 اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ کسی کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ ہی کوئی معافظہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی یہاں اللہ تعالیٰ نے بن اسرائیل کو قیامت کے دن سے ڈر آیا ہے کہ اگر تم لوگ میرے رسول اور اس پر نازل کردہ کتاب پر ایمان نہ لائے اور اسی حال میں قیامت کے دن ہمارا سامنا ہوا تو نہ کوئی رشتہ دار اس دن کام آئے گا نہ کسی کی سفارش اور نہ ہی عذاب سے جانبر ہونے کے لیے کوئی معافظہ یا رشوت ہی قبول کی جائے گی اور نہ کوئی تمہاری مدد کے لیے آگے آئے گا ہر تعلق ہر رشتہ داری اور ہر سفارش بیکار ثابت ہوگی اس دن فیصلہ صرف اللہ کے اختیار میں ہوگا اور بروں کو ان کی برائی کا اور اچھوں کو ان کی اچھائی کا دس گناہ بدلہ دے گا فائدہ آیت میں شفاعت کی نفی کافروں کے لیے کی گئی ہے جیسا کہ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا فما تنفعہم شفاعت الشافعین یعنی کافروں کو کسی کی شفاعت کام نہ دے گی المدسر آیت ارتالیس اور جہنمی کہیں گے فما لنا من شافعین یعنی کوئی ہماری شفاعت کرنے والا نہیں الشعرہ آیت 100 مومنوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ثابت ہے یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور قرآن و سنت سے یہی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین موحدین کے لیے شفاعت کریں گے اور اللہ ان کی شفاعت قبول فرمائیں گے اور یاد کرو جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی جو تمہیں بترین عذاب دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو زبح کر دیتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی اب بن اسرائیل پر اللہ کی نعمتوں کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے یہاں بھی خطاب اگرچہ یہود مدینہ سے ہے لیکن مراد ان کے آباؤ اجداد ہیں اور آل فرعون سے مراد فرعون اس کا لشکر اور اس کے پیروکار ہیں اس آیت کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے کنعان سے اپنے والدین بھائیوں اور خیش و اقارب کو مصر بلالیا تو انہیں بادشاہ مصر کے حکم سے ذرخیز زمین دی ان میں کسرت سے اولاد ہونے لگی یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کے انتقال کے بعد ان کی وقت تو گھٹ گئی لیکن افضائش نسل ہوتی رہی آخرکار مصر کا ایک ایسا بادشاہ ہوا جو اسرائیلیوں کی کسرت دیکھ کر ڈر گیا اور اپنے قوم سے کہا کہ بنی اسرائیل ہم سے تعداد میں زیادہ اور شان و شوکت والے ہو گئے یہ تمہارے لئے خطرے کی گھنٹی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں ہماری سرزمین سے بے دخل کر دیں اس لئے اس نے حکم دیا کہ انہیں سخت سے سخت کاموں میں لگا دیا جائے اور قرآن کریم کے ذکر کردہ واقعے کے مطابق اس نے خواب دیکھا جس کی تعویل اسے یہ بتائی گئی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ذریعے اس کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا اس لئے اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو زبح کر دیا جائے بنی اسرائیل ان پریشانیوں سے گزرتے رہے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے اور انہیں فرعون کے عذاب سے نجات دلایا اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لئے دریا کو پھاڑا تم کو بچا لیا اور آل فرعون کو تمہاری آنکھوں کے سامنے دوبو دیا نجات دینے کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو لے کر رات کے وقت بحر قلزم کی طرف چل پڑے فرعون نے ان کا پیچھا کیا اور اللہ کے فیصلے کے مطابق بحر قلزم کے کنارے پر مڈھ بھیڑ ہو گئی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاتھی پانی پر ماری پانی دو طرف ہو گیا موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر چل پڑے اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر بھی موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے ساتھ دوسرے کنارے پر پہنچ گئے اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ جب بیچ میں پہنچا تو پانی نے ہر طرف سے آگہے رہ اور سب ہی اس میں غرق ہو گئے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہود محرم کی دسویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسا روزہ ہے تو انہوں نے کہا کہ آج ہی کے دن اللہ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی اس لیے موسیٰ نے اللہ کے شکر کے طور پر روزہ رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیٰ کا تم سے زیادہ حق دار ہوں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا بخاری مسلم نسعی ابن ماجہ اور جب ہم نے موسیٰ سے چالیس راتوں کا وعدہ لیا پھر تم نے اس کے پیچھے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تم اپنے حق میں بڑے ہی ظالم تھے پھر ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ فرعون اور اس کے پیروکاروں کی حلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جبل تور پر تورات عطا کرنے کے لیے بلایا موسیٰ علیہ السلام وہاں چالیس دن چالیس رات رہے مدت ختم ہونے کے بعد اللہ نے انہیں تورات دی اس اسنا میں بنی اسرائیل نے بچڑے کی پرست شروع کر دی ان آیتوں میں انہیں یاد دلایا گیا ہے کہ ان کے اس جرم عظیم کو اللہ نے معاف کر دیا کہ شاید وہ بطور شکر اس کی طرف رجوع کریں اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان یعنی حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی چیز دیا تاکہ تم ہدایت حاصل کرو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے تورات دی یہ اللہ کی عظیم نعمت تھی یہاں اسی نعمت کی یاد دہانی ہے تاکہ اس میں موجود بشارت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اور دین اسلام پر عمل کر کے گمراہی سے نجات حاصل کریں آیت میں کتاب سے مراد یا تو تورات ہے جس کی ایک اہم صفت فرقان ہے یعنی وہ حق و باطل کے درمیان فرق کرتی ہے یا کتاب سے مراد تورات اور فرقان سے مراد وہ معجزات ہیں جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کفر و ایمان کے درمیان تفریق کرنے کے لیے دیئے تھے اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنے آپ پر ظلم کیا ہے پس تم اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور ایک دوسرے کو قتل کرو یہ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے چنانچہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان ہے گزشتہ آیتوں میں جس اف و مغفرت کا ذکر ہوا اس کی تفصیل یہاں بیان کی گئی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمارے اس گناہ کی توبہ کیا ہے تو موسیٰ نے کہا تمہیں کباز باز کو قتل کرے چنانچہ انہوں نے چھوریاں لے کر ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا کہا جاتا ہے کہ جب ستر ہزار آدمی قتل ہو گئے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بزر یہ وحی اطلاع دی کہ انہیں حکم دو کہ اب قتل کرنا بند کر دیں جو قتل ہو گئے انہیں معاف کر دیا گیا اور جو باقی رہ گئے ان کی توبہ قبول کر لی گئی ایک دوسری رائے یہ ہے کہ لاوی بن یعقوب کی اولاد نے بچڑے کی پرستش نہیں کی تھی انہیں حکم دیا گیا کہ وہ ان لوگوں کو قتل کریں جنہوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا پھر اللہ تعالی نے سب کی توبہ قبول کر لی یہی رائے راجح معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ موحدین نے مشرقین کو اللہ کے حکم سے قتل کیا تھا اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں پس دیکھتے ہی دیکھتے کڑک اور گرج والی آگ نے تمہیں پکڑ لیا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہ لائیں گے بہت سے مفسرین کی رائے ہے کہ یہ وہی ستر آدمی تھے جنہیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ تور پر چلنے کے لیے چنا تھا اور واپسی میں انہوں نے راستے میں یہ مطالبہ کیا تھا یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف غایت درجے کی جرت تھی جس کا خمیازہ ان کو بھکت نہ پڑا کہ آسمان سے ایک کڑک والی بجلی اتری جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ان کی جان لے لی لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا یہ اللہ کا ان پر ایک اور احسان تھا یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا لیکن مومنین صادقین آخرت میں اللہ کو دیکھ سکیں گے جیسا کہ صحیح حادث سے ثابت ہے پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تم کو زندہ کیا تاکہ شکر گزار بنو اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارا اور اجازت دی کہ ہم نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں انہیں کھاؤ اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ان کافر امالقہ کے خلاف جہاد کریں جو بیت المقدس پر قابض ہیں تو انہوں نے انکار کر دیا اور نہایت پست ہمتی کا ثبوت دیا اللہ تعالیٰ نے بطور سزا انہیں میدان تیہ میں پھینک دیا جہاں وہ چالیس سال تک بھٹکتے رہے اس طویل مدت کے بعد یوشا بن نون علیہ السلام کے ساتھ وہاں سے نکلے اور بیت المقدس کو فتح کیا جب وہ لوگ میدان تیہ میں زندگی گزار رہے تھے تو اللہ نے ایک سفید بادل کو ان کے سروں پر لا کر ٹھہرا دیا تاکہ آفتاب کی تمازت سے بچے رہیں اور کھانے کے لئے من و سلوہ دیا من شبنم کی مانند ایک چیز تھی جو آسمان سے اترتی تھی اور درختوں اور پتھروں پر جم جاتی تھی اور مزے میں شہد کے مانند میٹھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کمعتن یعنی سانپ کی چھتری من کی ایک قسم ہے جسے اللہ نے بن اسرائیل کے لئے اتارا تھا سلوہ بٹیر کے مشابہ ایک چریہ تھی اور اجازت دی کہ ہم نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں انہیں کھاؤ اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ جیسی نعمتوں کو ان کے لئے حلال بنا دیا تھا تاکہ کھائیں پیئیں اور اللہ کی عبادت کریں لیکن نافرمانی اور سرکشی ان کی سرشت بن چکی تھی اظہار بے سبری و ناراضگی بے عدبی شکوہ و شکایت اور اللہ کی ناشکری ان کا شیوہ ہو چکی تھی اس لئے اللہ کے عذاب کے مستحق بنیں اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جتنا چاہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور حتتن کہتے جاؤ یعنی ہماری معافی ہو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور نیک لوگوں کو ہم زیادہ دیں گے بیت المقدس فتح ہو گیا تو اللہ نے ان سے کہا کہ جب شہر کے دروازے پر پہنچو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور حتتن کہتے جاؤ یعنی اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے لیکن ان ظالموں نے بدباطن ہونے کے سبب سرکشی کی راہ اختیار کی اور اپنے سرینوں کے بل حتتن کی بجائے حبتن فی شعرتن کہتے ہوئے داخل ہوئے چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی غایت درجہ احانت تھی اس لئے اللہ نے انہیں تعون میں مبتلا کر دیا بخاری و مسلم پھر ظالموں نے اس قول کی جگہ جو ان سے کہا گیا تھا ایک دوسرا قول بدل دیا تو ہم نے ظالموں پر ان کے فس کے سبب آسمان سے ایک عذاب اتار دیا اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ آپ اپنی لاتھی سے پتھر پر ضرب لگائیے تو اس سے بارہ چشمیں ابل پڑے ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا ہم نے کہا کہ اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھیرو یہ واقعہ بھی میدان تیہ میں پیش آیا بنی اسرائیل نے پانی کا مطالبہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ نے وحی کی کہ آپ اپنی لاتھی پتھر پر ماریے پانی ابل پڑے گا موسیٰ نے ایسا ہی کیا چنانچہ بارہوں قبائل بنی اسرائیل کے لیے الگ الگ بارہ چشمیں جاری ہو گئے اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگاتی ہے یعنی ساگ ککڑی گے ہوں مسور اور پیاز موسیٰ نے کہا کہ تم لوگ اچھی چیز کے بدلے گھٹیا چیز لینا چاہتے ہو کسی شہر میں اتر کر چلے جاؤ جو ماغ رہے ہو وہ ملے گا اور ان پر ظلط و محتاجی مسلط کر دی گئی اور اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے یہ اس لیے کہ وہ لوگ ہمیشہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے رہے اور انبیاء کو نہاں قتل کرتے رہے یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور اس کے حدود سے تجاوز کرتے تھے منو سلوہ روزانہ کھا کھا کر جی بھر گیا تو مصر کے زمانے کی چیزیں یاد آنے لگی اور موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں تو کھانے کے لیے سبزی ککڑی لہسن پیاز اور دال چاہیے موسیٰ نے ڈانٹ پلائی تم کیسے لوگ ہو کہ لذیز اور پاکیزہ کھانے چھوڑ کر گھٹیا قسم کے کھانوں کا سوال کرتے ہو یہ چیزیں تو ہر شہر میں کسرت سے ملتی ہیں اگر یہی تم کو چاہیے تو کسی شہر میں چلے جاؤ یہ چیزیں اس قابل نہیں کہ انہیں تمہارے لیے اللہ سے اس چٹیل میدان میں مانگوں جب بنی اسرائیل پر اللہ کی گونہ گون نعمتوں کا ذکر ہو چکا اور اسی زمن میں ان کی خباستوں کا بھی ذکر آیا تو اللہ نے ان کے کفر اور قتلِ انبیاء جیسے جرائم کا ذکر کر کے ان کی تمام بدعمالیوں کا آخری نتیجہ بیان کر دیا کہ اللہ نے ان پر ہمیشہ کے لیے ظلط و مسکنت مسلط کر دی اس لیے وہ دنیا میں جب بھی رہے اور جس سرزمین پر بھی رہے قوموں نے ان کو ذلیل کیا اور وہ بزاتے خود ہمیشہ ذلیل بن کر رہے اگر ان کے پاس دولت بھی آئی تو اس پر ظلط و مسکنت کی چادر پڑی رہی بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہو گئے اور نصارہ اور بے دین لوگ ان میں سے جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں گے اور عملِ صالح کریں گے ان کو ان کے رب کے پاس عجر ملے گا اور ان کو کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ان کو کوئی غم لاحق ہوگا سابعین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہود و نصارہ کا دین چھوڑ دیا تھا اور فرشتوں کی عبادت کرتے تھے یہاں اس بات کی خبر دی گئی ہے کہ توبہ کا دروازہ یہود اور غیر یہود سب کے لئے کھلا ہوا ہے چاہے گناہ ایسے ہوں جو اللہ کے غضب اور ظلط و مسکنت کا سبب ہوں جیسے یہود کے گناہ تھے توبہ کر لینے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد دنیا و آخرت میں انہیں بھی وہی عجر ملے گا جو دگر مومنوں کو ملے گا اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ گزشتہ قوموں میں سے جن لوگوں نے اپنے اپنے زمانے کے نبی کی اتباہ کی ان کو اللہ اچھا بدلہ دے گا اور یہی حال قیامت تک رہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد کے بعد سے قیامت تک جتنے لوگ آپ کی اتباہ کریں گے ان کو عبدی سعادت ملے گی اور کسی قسم کا غم و خوف انہیں لاحق نہیں ہوگا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس آیت کے بعد وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ نازل ہوئی یعنی دین اسلام آ جانے کے بعد دگر تمام ادھیان منسوخ ہو گئے اور اس آیت میں یہود و نصارہ اور سابعین کے لیے جو عجر بتایا گیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے لوگوں کے لیے ہے آپ کے زمانے کے یہود و نصارہ اور سابعین میں سے جو لوگ آپ پر ایمان لائے انہی کو یہ حکم شامل ہوگا جو لوگ آپ پر ایمان نہیں لائے ان کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا اور کہا کہ ہم نے تمہیں جو دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور اس میں جو ہے اسے یاد کرو تاکہ اللہ سے ڈرو یہود سے اللہ تعالیٰ کے خطاب کا باقی حصہ ہے اللہ نے جب ان سے تورات اور اس کی تعلیمات کی حفاظت کا اہد و پیمان لینا چاہا تو اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنے کے لیے تور پہاڑ کو ان کے سر کے اوپر اٹھا دیا اور کہا کہ اسے پوری قوت اور مضبوطی کے ساتھ سنبھال لو اور اس کے عوامر و نواہی پر عمل پیرا ہونے کے لیے صبر سے کام لو انہوں نے اس وقت اہد تو کر لیا لیکن بعد میں اس کا کوئی خیال نہیں رکھا اور اسے توڑ ڈالا انجام تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کا عذاب ان کو پکڑ لیتا لیکن اللہ نے ان پر رحم کیا اور ان کی رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے کہ شاید وہ راہ راست پر آ جائیں پھر اس کے بعد تم اپنے اہد سے پھر گئے پس اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے اور یقیناً تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے حکم میں زیادتی کی تو ہم نے ان سے کہا کہ تم لوگ پھٹکارے ہوئے بندر ہو جاؤ یہاں یہود کی ایک بستی والوں کی بدہہ دی اور ہیلہ سازی کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام کر دیا تھا اس دن ان کی آزمائش کے لیے مچھلیاں زیادہ آتی تھی انہوں نے ہیلہ سے کام لیا ہفتے کے دن مچھلیاں آ کر ان کے جالوں اور تالابوں میں پھنس جاتی تھی بستی والے ہفتے کے دن گزر جانے کے بعد ان کا شکار کر لیتے اللہ نے انہیں ہیلہ سازی اور بد اہدی کی یہ سزا دی کہ ان کی صورتوں کو بندر کی صورت میں بدل دیا یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ سرعراف آیت 163 میں مذکور ہے پس ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے لیے اور اس کے بعد آنے والے زمانوں کے لیے عبرت بنا دیا اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ ایک گائے زبح کرو انہوں نے کہا کیا آپ ہمارا مزاق اڑا رہے ہیں موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جاہل بنوں بن اسرائیل کا ایک آدمی قتل کر دیا گیا مقتول کے ورسہ نے قصاص کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ ایک گائے زبح کرو اور اس کا کوئی ٹکڑا لے کر مردے کے جسم سے لگاؤ وہ زندہ ہو جائے گا اور قاتل کی خبر دے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا لیکن گائے مل جانے اور اسے زبح کرنے سے قبل انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کس کس طرح جھٹلایا اور کہا کہ کیا تو ہمارا مزاق اڑا رہا ہے اور پھر گائے کی صفات کی تفصیل میں اپنی کن کن کج فہمیوں کا ثبوت دیا یہ ساری تفصیلات یہاں بیان کی گئی ہیں اور اللہ تعالی نے انہیں اپنا احسان یاد دلایا ہے کہ ایک آدمی کے قتل کے بعد تمہارے درمیان اختلاف واقع ہوا تو خرق عادت کے طور پر مضبوح گائے کا ایک ٹکڑا اس مردہ کے جسم سے لگانے سے بول پڑا اور قاتل کا نام بتا کر پھر مر گیا انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارا مزاق اڑا رہے ہیں موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جاہل بنوں دوسروں کا مزاق اڑانا نادانوں کی صفت ہے اسی لئے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے ذریعے ایسی صفت سے پناہ مانگیا انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کیجئے تاکہ واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو موسیٰ نے کہا اللہ کہتے ہیں کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بہت چھوٹی بلکہ درمیانی عمر کی ہو پس جو کچھ تم کو حکم ہوتا ہے وہ کرو کجروی اور اللہ کے رسول کو کسرت سوالات کے ذریعے تنگ کرنا بنی اسرائیل کی فطرت تھی اس واقعے میں بھی انہوں نے اپنی کجروی کا ثبوت دیا اور گائے کی عمر وغیرہ سے متعلق سوال کرنے لگے اگر خاموشی کے ساتھ کوئی بھی گائے زبح کر دیتے تو کام بن جاتا لیکن انہوں نے جب اپنے آپ پر سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر دیجئے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو موسیٰ نے کہا اللہ کہتے ہیں کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو اس کا رنگ اتنا دید زیب ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر دیجئے واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو بے شک وہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی اور ہم انشاءاللہ ضرور اسے پا جائیں گے موسیٰ نے کہا اللہ کہتے ہیں کہ وہ گائے کام کرنے والی نہ ہو جو زمین میں حل چلاتی ہو یا کھیتوں کو سیراب کرتی ہو تندرست ہو اس میں کوئی داغ نہ ہو وہ لوگ بولے کہ اب آپ نے ٹھیک بات بتائی ہے پس انہوں نے اسے زبح کیا اور امید نہ تھی کہ وہ کر پائیں گے اور جب تم لوگوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر اس کے بارے میں آپس میں اختلاف کیا اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا جسے تم چھپا رہے تھے تو ہم نے کہا کہ اس گائے کا کوئی ٹکڑا مردہ جسم سے لگاؤ اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ مردہ آدمی ان کی آنکھوں کے سامنے زندہ ہو گیا اور قاتل کا نام بتا دیا یہ واقعہ اس بات کی کھلی دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے پس وہ پتھر کے مانند ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت اور بعض پتھر ایسے بھی ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں اور بعض ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں پھر ان میں سے پانی نکل آتا ہے اور بعض ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے اس چشمدید واقع کا تقاضہ تھا کہ ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی اور اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتے لیکن ان کے دلوں کی سختی کی گواہی اللہ نے دے دی کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں اور ان کے دل کی سختی کی مثال پتھر کی سختی سے اس لیے دی کہ پتھر لوہے اور رانگے سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے کیونکہ لوہا تو آگ میں پگھل جاتا ہے پتھر نہیں پگھلتا پھر اللہ نے بتایا کہ پتھر ان کے دلوں سے بہتر ہے اس لیے کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے چشمیں جاری ہو جاتے ہیں اور بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے در سے اپنی جگہ سے لڑکتے ہوئے نیچے آ جاتے ہیں کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے حالانکہ ان میں کا ایک گروہ کلام الہی سنتا تھا پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اسے بدل دیتا تھا یہود کے دلوں کی سختی بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کیا کہ کیا اب بھی تم لوگ امید کرتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین میں داخل ہو جائیں گے ان کے آباؤ اجداد کی تاریخ یہ ہے کہ تورات کو سنتے تھے اچھی طرح سمجھتے تھے اور پھر اسے بدل دیتے تھے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دیتے تھے حق کو باطل اور باطل کو حق بتاتے تھے ان کا بھی حال ایسا ہی ہے یہ اپنے آباؤ اجداد سے کسی طرح کم نہیں ہیں اس لیے ان سے کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور یہ لوگ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ نے تمہیں بتائی ہیں تاکہ وہ اللہ کے حضور انہیں حجت بنا کر تمہارے ساتھ جھگڑیں کیا تم سمجھتے نہیں ہو منافقین اہل کتاب کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ ہی کی طرح مسلمان ہیں لیکن جب آپس میں مل بیٹھتے ہیں اور کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو ایک دوسرے کو تمبیح کرتے ہیں کہ تم لوگ کیوں مسلمانوں کے سامنے اسلام و ایمان کا اظہار کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم تو تمہاری طرح ہیں یہ تو ہمارے خلاف ان کے لئے دلیل بن جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ ان یہودیوں نے اقرار کر لیا کہ ہم لوگ یعنی مسلمان جس دین پر ہیں وہ حق ہے اور وہ لوگ یعنی یہود جس دین پر ہیں وہ باطل ہے اور قیامت کے دن یہی لوگ اللہ کے سامنے ہمارے خلاف گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ کیا تم لوگ دنیا میں ہمیں نہیں بتایا کرتے تھے کہ تمہاری کتابوں میں ہمارے دین اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی موجود ہے تو اس دن تمام مخلوق کے سامنے ہماری رسوائی ہوگی یہ لوگ جانتے نہیں کہ وہ اللہ سب کچھ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں علماء یہود کے ذکر کے بعد ان کے عوام کا ذکر ہو رہا ہے کہ کفر و ضلالت میں سب ہی برابر ہیں یہ لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تاکہ خود دورات کا مطالعہ کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل کو سمجھتے اور ایمان لاتے ان کا کل اساسہ کچھ بے بنیاد تمنائیں تھیں جو انہوں نے اپنے علماء سے پایا تھا وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا اس لیے کہ ان کے انبیاء جن کی وہ اولاد ہیں ان کے لیے اللہ کے یہاں شفاعت کریں گے اس کے علاوہ بھی دگر ایسی بے بنیاد تمنائیں ان کے دل و دماغ کی آماجگاہ تھیں جن کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی اور جنہیں محض اپنے علماء کی تقلید میں اپنے ایمان کا حصہ بنا لیا تھا اور ان میں سے بعض لوگ انپڑھ ہیں جو سوائے چند بیجا آرزو کے اللہ کی کتاب میں سے کچھ بھی نہیں جانتے اور وہ صرف خام خیالی میں مبتلا ہیں پس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ لیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے کچھ مال حاصل کریں پس ان کے لیے خرابی ہے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب کے سبب ان کے لیے خرابی ہے ان کی اپنی کمائی کے سبب علماء یہود کے لیے وعید کا ذکر ہو رہا ہے جو تورات کی آیات اور اس کے احکام کو دنیا کی حقیر متع کی خاطر بدل دیتے تھے اور تحریف کردہ کلام کے بارے میں لوگوں کو باور کراتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے ناجائز طور پر لوگوں پر دو قسم کا ظلم کرتے تھے ان کا دین بدل دیتے تھے اور ان کا مال بھی ناجائز طور پر کھا جاتے تھے اسی لیے آیت میں دو بار ان کے لیے ویل کا ذکر آیا ہے ویل ہے ان کے لیے اس لیے کہ انہوں نے تورات کو بدلا اور ویل ہے ان کے لیے اس لیے کہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے پر کھا جاتے تھے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اللہ تعالی نے اس آیت میں ان یہود علماء کی مذہمت کی ہے جو تورات کی آیات کو بدل دیتے تھے لیکن دین اسلام آنے کے بعد ان لوگوں کو بھی شامل ہے جو بدعاتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن و سنت میں تحریف کرتے ہیں اس میں ان یہود کی مذہمت کی گئی ہے جو تورات کا علم نہیں رکھتے تھے صرف ان کے پاس چند بے بنیاد تمنائیں تھیں اور اب اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے صرف حروف کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے یہ قرآن کریم کے خلاف کوئی دوسری بات اپنے ہاتھ سے لکھ کر لوگوں میں رائج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی شریعت اور اللہ کا دین ہے اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو قرآن و سنت کو چھپاتے ہیں تاکہ ان کا مخالف حقبات پر ان سے استدلال نہ کرے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ چند دن سے زیادہ ہرگز نہ چھوے گی آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی اہد و پیمان لے لیا ہے کہ اللہ اس اہد کے خلاف ہرگز نہ کرے گا یا تم اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے ایک اور جرم کا ذکر کیا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ وہ لوگ آخرت میں جہنم میں صرف تھوڑی مدت کے لیے داخل ہوں گے یعنی اس میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے ابن عباس اور مجاہد کی روایت ہے یہود کہا کرتے تھے کہ دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے اور ہم لوگ ہر ہزار سال کے مقابل ایک دن کے لیے عذاب میں مبتلا ہوں گے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک دوسری روایت ہے کہ یہود کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ صرف اتنی ہی مدت عذاب میں مبتلا ہوں گے جتنی مدت بچڑے کی عبادت کی تھی یعنی چالیس دن پھر عذاب کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اللہ تعالی نے ان کے اس زوم باطل کی تردید کی اور کہا کہ کیا تم لوگوں نے اللہ سے اس کے لیے کوئی احد و پیمان لے رکھا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ پر افترہ پردازی ہے ہاں وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے جنہوں نے گناہ کیا اور ان کے گناہوں نے انہیں گھیر لیا وہی لوگ جہنمی ہوں گے اس میں ہمیشہ رہیں گے اس آیت میں ان کے گزشتہ دعویٰ کی تردید ہے کہ وہ آگ میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے اللہ نے فرمایا کہ جس آدمی کے گناہ اسے ہر چہار جانب سے گھیرے میں لے لیں حتیٰ کہ اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہ رہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جہاں وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا اور یہی حال یہود کا ہے ان کے گناہوں نے بھی انہیں ہر طرف سے گھیر لیا ہے اس لیے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے اس آیت کریمہ میں سیئتن اور خطیعتن سے مراد شرک اور کفر ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے دوسری دلیل اللہ کا قول وَأَحَا تَتْبِحِ خَتِعَتُهُ ہے یعنی جس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا ہو اور یہ گناہ شرک ہے اس لیے کہ مومن و موحد کا گناہ اسے ہر چہار جانب سے احاطہ نہیں کر پاتا اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے صرف کافر و مشرک ہی رہیں گے گناہگار موحدین جہنم سے نکال دیے جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہی ثابت ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا وہی لوگ جنتی ہوں گے اس میں ہمیشہ رہیں گے قرآن کریم کا یہ طریقہ ہے کہ گناہگاروں کے لیے وعید کے بعد نیک لوگوں کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے تاکہ اللہ کا عدل و انصاف ظاہر ہو کہ اگر وہ کفر پر اسرار کرنے والوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا تو ایمان پر اسرار کرنے والوں کو ہمیشہ کے لیے جنت اور اس کی بے بہا نعمتوں سے نوازے گا صلف صالحین کا اجمع ہے کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے اس لیے جن آیتوں میں ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر ہوا ہے وہاں عام کے بعد خاص کا ذکر مقصود ہے اور مقصود عمل صالح کے لیے مزید رغبت دلانا ہے کوئی بھی عمل اسی وقت عمل صالح ہوگا جب اس میں دو شرطیں پائی جائیں پہلی شرط یہ ہے کہ اس عمل سے مقصود اللہ کی رضا ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروگے اور والدین کے ساتھ اچھا برطاؤ کروگے اور رشتداروں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کروگے اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو اور نماز قائم کرو اور زکاة دو پھر کچھ افراد کے سوا تم سب نے محپیرتے ہوئے اس عہد کو پسپشت ڈال دیا یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو وہ باتیں یاد دلائی جا رہی ہیں جن کا اللہ نے ان کے آباؤ اجداد کو حکم دیا تھا اور جن کے کرنے کے لیے ان سے اہد و پیمان لیا تھا لیکن وہ ایسی سخت دل قوم تھی کہ اس نے کبھی بھی کسی اہد و پیمان کا خیال نہ رکھا اور سوائے چند لوگوں کے پوری قوم نے بد اہدی کی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اس بات کا اہد لیا تھا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ دوسروں کو عبادت میں شریک نہ بنائیں گے اور اس بات کا اہد لیا تھا کہ والدین کے ساتھ احسان و اکرام کا سلوک کریں گے اس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت و اطاعت کی تمام صورتیں داخل ہیں اور غائد درجے کی تعقید پیدا کرنے کے لیے اللہ نے توحید اور شرک سے براد کا حکم دینے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کسی کام کا حکم دینا اس کی زد سے ممانعت کو شامل ہوتا ہے جب والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا گیا تو گویا اس کی زد ان کے ساتھ بدسلوکی سے منع کیا گیا جو جرم عظیم ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک چھوڑ دینے سے بھی منع کیا گیا جو حرام ہے اور یہی بات رشتہ داروں یتیموں اور مسکینوں کے بارے میں بھی کہی جائے گی کہ ان کے ساتھ بدسلوکی جرم اور ترک حسن سلوک حرام ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی سورہ نسا میں ایسا ہی حکم دیا ہے فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِزِلْ قُرْبًا وَالْيَتَامًا وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِزِ الْقُرْبًا وَالجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا النسا آیت 36 اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناو اور والدین کے ساتھ اچھا برطاؤ کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ اور پہلو سے لگے ہوئے دوست اور مسافر اور غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ بے شک اللہ اکڑنے والے اور بڑا بننے والے کو پسند نہیں کرتا حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امت اسلامیہ نے ان احود و مواسیق کا دوسری امتوں کے مقابلے میں زیادہ خیال کیا صحیحین میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے بہتر ہے آپ نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا میں نے پوچھا پھر کون سا آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک میں نے پوچھا پھر کون سا آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ایک دوسری حدیث میں ہے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں تو آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ کہا پھر کس کے ساتھ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ کہا پھر کس کے ساتھ آپ نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ پھر بترتیب جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے یتیم اسے کہتے ہیں جس کا باپ بلوغت سے پہلے مر چکا ہو آیت میں یتیم کے ساتھ اچھے برطاؤ کا حکم دیا گیا ہے اور یہ شرط نہیں لگائی گئی ہے کہ وہ فقیر و محتاج ہو معلوم ہوا کہ اس میں ہر یتیم داخل ہے مسکین سے مراد وہ ہے جو قصب معاش سے آجز ہو اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے امام حسن بصری کہتے ہیں کہ اس میں لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا بدرج اولا شامل ہے کلمہ انناس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس حکم میں سبھی لوگ حتیٰ کہ کفار بھی شریک ہیں اگر مخاطب مسلمان ہے تو اسے سلام کیا جائے اور ہست چہرے کے ساتھ بات کی جائے اور اگر کافر ہے تب بھی اس کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کی جائے کیونکہ مسلمان بدزبان گالی گلوج دینے والا اور جھگڑالو نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانو چاہے نیکی یہی ہو کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ مسکرات چہرے کے ساتھ ملو مسلم ترمزی پھر کچھ افراد کے سوا تم سب نے مہ پھیرتے ہوئے اس احد کو پس پشت ڈال دیا بنی اسرائیل نے نقض احد کیا اور مذکورہ عمال صالحہ کی ادائیگی میں ناکام رہے سوائے چند لوگوں کے جنہوں نے ان حقوق کی ادائیگی میں کتا ہی نہیں کی جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے وہ ساتھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے اس میں غالباً اس حکمت کا بیان بھی مقصود ہے کہ کسی قوم میں چند صالح افراد کا وجود عذابِ الہی سے مانے نہیں ہوتا تم سب نے مہ پھیرتے ہوئے اس احد کو پس پشت ڈال دیا یہود کی بری عادت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی عطاعت سے عراض اور اس سے کیے گئے اہد و پیمان کو توڑنا ان کی سرشت میں داخل اور جب ہم نے تم سے احد لیا کہ آپس میں خون ریزی نہ کروگے اور اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالوگے تو تم نے اقرار کیا اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو اللہ تعالیٰ نے بن اسرائیل سے تورات میں یہ احد لیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے گھروں سے نہ نکالیں گے اور غلام نہ بنائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود مدینہ کو وہی اہد یاد دلایا جا رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے اس اہد کا پاس نہ رکھا ایک دوسرے کو قتل کیا اور ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکال دیا اس کا پس منظر یہ ہے کہ اوسو خزرج والے اہد جاہلیت میں بتپرست لوگ تھے اور آپس میں جنگ کرتے رہتے تھے قبیل بن قینقہ اور قبیل بن نظیر خزرج کے حلیف ہوتے تھے اور بن قریضہ اوس کے جب لڑائی چھڑتی تھی تو ہر فریق اپنے حلیف کا ساتھ دیتا تھا اور یہود جہاں اپنے دشمنوں کو قتل کرتے تھے اپنے حریف عربوں کے حلیف یہودیوں کو بھی قتل کرتے تھے ان کو گھروں سے نکال دیتے تھے اور تمام مال و مطا لوٹ لیتے تھے حالانکہ ایسا کرنا تورات میں ان پر حرام قرار دیا گیا تھا اور جب جنگ کا بادل چھڑ جاتا تو تورات کے ایک حکم پر عمل کرتے ہوئے غالف فریق کے پاس سے یہودی قیدیوں کو چھوڑا کر آزاد کر دیتے تھے ان کی اسی مبغوظ عمل کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر دنیا میں ظلط و رسوائی مسلط کر دی اور اپنے رسول کو ان کے خلاف ابھارا جس کے نتیجے میں قتل قید و بند اور جلاوطنی کی مصیبتوں میں مبتلا ہوئے اور آخرت میں بھی شدید عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہود کے اسی خوبص باطن کی وجہ سے کہ تورات کا جو حکم اپنی خواہش کے مطابق پایا بیان کیا اور جسے چاہا چھپا دیا تورات اور اس میں موجود احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات آپ کی بعثت اور ہجرت سے متعلق خبروں کے بارے میں ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا پھر تمہارا حال یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو ان کے خلاف گناہ اور ظلم کے طور پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آتے ہیں تو فدیہ دے کر ان کو چھوڑا لیتے ہو حالانکہ ان کو ان کے گھروں سے نکالنا ہی تمہارے اوپر حرام تھا کیا تم لوگ اللہ کی کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو پس تم میں سے جو کوئی ایسا کرے گا اس کا بدلہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی طرف ان کا رخ موڑ دیا جائے گا اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے انہیں لوگوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی قبول کر لی ان سے نہ تو عذاب کو ہلکہ کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی اللہ تعالیٰ نے تورات کے بعض احکام پر ان کے عمل نہ کرنے کا سبب یہ بتایا کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی سوچا کہ اگر حلیفوں کی مدد نہ کی تو دنیا عار دلائے گی اسی لیے عار کے مقابلے میں عذاب نار کو قبول کر لیا اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد دگر رسولوں کو بھیجا اور عیسیٰ ابن مریم کو معجزے دیے اور روح القدس یعنی جبرائیل کے ذریعے ان کی تائید کی کیا ایسا نہیں ہے کہ جب بھی کوئی رسول ایسا حکم لے کر آیا جو تمہاری خواہش نفس کے مطابق نہ تھا تو تم نے استقبار سے کام لیا پھر تم نے انبیاء کی ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک دوسری جماعت کو قتل کیا بنی اسرائیل کے بعض دوسرے جرائم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے انہیں تورات دی جسے بدل ڈالا موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان میں دگر انبیاء اور رسول بھیجے تاکہ تورات کو نافذ کریں لیکن ان کے ساتھ بدترین معاملہ کیا ان کو جھٹلایا اور کتنوں کو قتل کیا اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا جنہوں نے اللہ کے حکم سے تورات کے بعض احکام میں تبدیلی کی تو بنی اسرائیل نے ان کو جھٹلایا اور ان کے خلاف حسد و عناد کا شیوہ اختیار کیا انبیاء کے ساتھ ان کا ایسا معاملہ اس لیے رہا کہ ان کی خواہشات نفس کے مطابق ان کی باتیں نہ ہوتی تھیں اور انہیں تورات کے صحیح احکام پر عمل کرنے کی دعوت دیتے تھے بیانات سے مراد وہ معجزے ہیں جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیئے اور جن کا ذکر آل عمران اور المائدہ میں آیا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے مٹی سے بنے ہوئے چڑیا کے مجسمے میں پھونک مارتے تھے تو اللہ کے حکم سے اڑنے لگتی تھی مادرزاد نابینہ اور صفید داغ کے مریض پر ہاتھ پھیرتے تھے تو مریض شفایاب ہو جاتا تھا لوگوں کو بہت سی غیب کی باتیں بتا دیا کرتے تھے انہوں نے دعا کی اور آسمان سے لوگوں کے لیے کھانا اتر آیا اور سب سے بڑا معجزہ انجیل کا نزول تھا روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں ابن مسعود اور ابن عباس کا یہی قول ہے اور حضرت عائشہ کی حدیث اللہم اید حسان بروح القدس سے اس کی تائید ہوتی ہے اور اس حدیث کی بعض روایتوں میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان سے کہا اُحجُہُمْ اَوْحَاجِهِمْ وَجِبْرِيلُ مَعَكْ یعنی کفار کی ہجو بیان کرو جبریل تمہارے ساتھ ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف پڑا ہے بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیج دی ہے اس لیے وہ بہت کم ایمان لائیں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود مدینہ کو دعوت اسلام دی تو انہوں نے آپ کو نا امید کرنے کے لیے تاکہ دوبارہ ان کو دعوت نہ دیں یہ بات کہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آیت کا معنی یوں مروی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے دل کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں اس لیے تمہاری بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہمارے اوپر محنت نہ کرو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دوسرا قول یہ مروی ہے کہ یہود نے کہا ہمارے دل علم کے مخزن ہیں یہ پہلے سے ہی علم معرفت سے بھرے ہوئے ہیں اب ان میں علم محمد کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ نے ان کے قول کی تردید کی اور کہا کہ ایسی بات نہیں کہ ان کے دل قبول حق کی صلاحیت نہیں رکھتے بلکہ اللہ نے ان کے کفر و عناد کی وجہ سے ان کے دلوں پر لعنت بھیج دی ہے اور ان پر مہر لگا دی ہے اسی لیے ان کا حال یہ ہے کہ تورات کے بہت ہی تھوڑے احکام پر ایمان رکھتے ہیں اور جب ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک کتاب آئی جو ان کے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق کر رہی تھی تو اس کا انکار کر بیٹھے حالانکہ اس کے قبل کافروں پر غلبہ کی تمنا اسی کتاب کے ذریعے کرتے تھے تو جب ان کے پاس وہ چیز آگئی جسے وہ پہچان گئے تو اس کا انکار کر دیا پس اللہ کی لعنت ہو کافروں پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے مروی ہے کہ یہود جزیرہ عرب میں ظلط و مسکنت کی زندگی گزار رہے تھے اس لیے وہ اپنے لیے ایک طرح کی قوت حاصل کرنے کے لیے بعض قبال عرب کے حلیف بن کر رہنا پسند کرتے تھے اور جب عوث و خضرج والے ان پر زیادتی کرتے تو کہتے کہ انقریب آخری نبی مبعوث ہونے والا ہے ہم اس کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کریں گے اور غلبہ حاصل کریں گے لیکن جب اللہ نے اس آخری نبی کو عربوں میں مبعوث کیا تو حسد کے مارے کہ یہ نبی بن اسرائیل میں سے کیوں نہ ہوا ان پر ایمان لانے سے انکار کر دیا عبداللہ بن سلام نے اپنے اسلام لانے کے واقعے میں یہودیوں کو خطاب کر کے کہا تھا کہ اے قوم یہود اللہ سے ڈرو اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں تم جانتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور دین حق لے کر آئے ہیں بخاری پس اللہ کی لعنت ہو کافروں پر یہود کے سریح کفر اور انکار حق کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت بھیج دی یہاں الكافرین سے مراد یہود مدینہ ہیں بڑی ہی بری وہ چیز تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا یعنی اللہ کی نازل کردہ کتاب کا انکار کر دیا سرکشی اور حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے کیوں اتارتا ہے پس وہ اللہ کے غضب پر غضب کے مستحق بنے اور کافروں کو بڑا رسوا کنعذاب ملے گا بہت ہی بری چیز تھی جس کے عوض یہود نے اپنی جانوں کو ہلاکت و بربادی میں ڈال دیا صرف حسد اور نسل تعصب کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یقین رکھتے ہوئے ان پر ایمان نہ لائے اور اللہ کے ایک غضب کے بعد دوسرے غضب کے مستحق ہوئے اللہ کا پہلا غضب ان پر اس وقت اترا جب انہوں نے صرف حسد کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور چونکہ انہوں نے صرف کبر و حسد کی وجہ سے ایسا کیا اس لئے غضب الہی کے ساتھ جہنم کا رسوہ کنعذاب ان کا انتظار کر رہا ہے جو تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے اللہ نے فرمایا ان اللزین یستکبرون ان عبادتی سیدخلون جہنم داخرین کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کی وجہ سے عیراز کرتے ہیں وہ جہنم میں ظلیل و رسوہ ہو کر داخل ہوں گے غافر آیت ساٹھ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے اس پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی ہے اور وہ اس کے سوا دوسری کتابوں کا انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ بالکل حق ہے اور ان کے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرتی ہے آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم ایمان والے تھے تو پہلے زمانے میں اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے جب یہود مدینہ سے کہا جاتا کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتاری ہے اس پر ایمان لے آؤ تو وہ کہتے کہ ہم تو صرف تورات پر ایمان رکھتے ہیں یعنی قرآن کریم کا انکار کر دیتے جو ان کی تورات کی تصدیق کرتا ہے اس کے بعد اللہ نے ان کے قول و عمل میں تضاد اور تبای ان کو بیان کیا کہ اگر تم اور تمہارے آباؤ اجداد اپنے دعوے میں صادق ہو کہ تم لوگ تورات پر ایمان رکھتے ہو تو پھر انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے جو تورات کے احکام نافذ کرنے کے لیے بھیجے جاتے تھے حقیقت یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے غلام ہو اور صرف اپنی خواہشات نفس کی پرستش کرتے ہو اور موسیٰ تمہارے پاس معجزے لے کر آئے پھر تم نے ان کے بعد حد سے تجاوز کرتے ہوئے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا دعوے ایمان میں یہود کی کس بیانی پر دلیل قائم کرنے کے بعد اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے توحید پر قائم رہنے اور شرک سے دور رہنے کا عہد لیا تھا لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے سرگوشی کرنے کے لیے تور پہاڑ پر گئے تو انہوں نے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی آیت میں بیانات سے مراد وہ نشانیاں اور دلائل ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی اور رسول ہونے کے ثبوت میں پیش کیے تھے جیسے توفان، ٹڈی، جوئیں، میڈک، خون، عصا، ید بیزہ، سمندر میں راستہ پتھر سے چشموں کا جاری ہونا اور مننسلوہ وغیرہ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا اور کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے پوری قوت کے ساتھ تھام لو اور سنو تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم کرنے کے نہیں اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت بٹھا دی گئی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں بڑی بری بات کا حکم دیتا ہے اس سے بھی بڑا ان کا عناد اور نفس پرستی یہ تھی کہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں حیوت پیدا کرنے کے لیے تور پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر اٹھا دیا اور ان سے کہا کہ تورات کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور اس میں موجود عوامر و نواہی کو غور سے سنو اور ان پر عمل کرو تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہاری بات سن لی اور تمہارے حکم کی نافرمانی کی اس آیت کی تفسیر اسی صورت کی آیات ترسٹھ چونسٹھ میں گزر چکی ہے ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت بٹھا دی گئی اس میں انتہائی درجہ کا مبالغہ ہے کہ ان کے کفر و عناد کی ایک سزا اللہ نے ان کو یہ دی کہ بچڑے کی محبت ان کی گھٹی میں پڑ گئی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں بڑی بری بات کا حکم دیتا ہے ان کا دعویٰ تھا کہ وہ تورات پر ایمان رکھتے ہیں اللہ نے ان کے دعویٰ ایمان پر نقد کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارا ایمان انہی برے کاموں کا حکم دیتا ہے جو تم کرتے آ رہے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں بڑی بری باتوں کا حکم دیتا ہے اس میں یہود کے ایمان کی نفی ہے اس لیے کہ ایمان عمال قبیہ کا حکم نہیں دیتا آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہے اوروں کے لیے نہیں تو اگر تم سچائی پر ہو تو موت کی تمنا کرو یہود دعویٰ کرتے تھے کہ جنت صرف ان کے لیے ہے دوسرے لوگ اس میں داخل نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو تاکہ تم جلد از جلد دنیا کی پریشانیوں سے نجات پا کر جنت کی راحتوں کو پالو ابن جریر نے یہی تفسیر بیان کی ہے حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ آیت میں دعوت مباحلہ ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی مروی ہے اس قول کے پیش نظر آیت کی تفسیر یوں ہوگی کہ اے میرے رسول آپ یہودیوں سے کہیے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ دونوں جماعتوں میں سے جھوٹی جماعت کو موت دے دے چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایسی دعا کرنے کو کہا تو انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ انہیں اپنے گناہوں کا علم تھا اور اس کی خبر خود قرآن کریم نے دے دی کہ وہ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے امام بخاری وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ اگر اس دعوت مباحلہ کے بعد یہود موت کی تمنا کرتے تو سب کے سب مر جاتے اور جہنم میں اپنا ٹھکانہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے اور وہ اپنے ماضی کے کرتوتوں کی وجہ سے اس کی تمنا کبھی بھی نہ کریں گے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے وہ بھلا موت کی تمنا کیسے کر سکتے تھے وہ تو طول عمر کی حد درجہ خواہش رکھتے تھے کیونکہ موت کے بعد انہیں اپنے برے انجام کا پتہ تھا وہ تو چاہتے تھے کہ جتنا دن ہو سکے موت ان سے ٹلتی رہے تاکہ عذاب سے بچے رہیں وہ تو مشرقین سے بھی زیادہ زندگی کے خواہاں تھے جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہ تھی اور جو موت کے بعد دوبارہ زندگی پر یقین نہیں رکھتے تھے اسی لیے دنیا میں لمبی عمر کی خواہش رکھتے تھے مجاہد یود دوہدہم لو یعمر الف سنتین کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ گناہ نے طول عمر کی خواہش بڑھا دی تھی ابن عباس رضی اللہ عنہما وما ہوا بمزحزہی من العذاب ان یعمر کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ان کی یہ خواہش انہیں عذاب سے نہیں بچا سکتی اور آپ انہیں زندگی کے لیے لوگوں میں زیادہ حریص پائیں گے حتیٰ کہ مشرقوں سے بھی زیادہ ان میں کا ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ کاش اسے ہزار سال کی زندگی ملے حالانکہ عمر کی زیادتی اسے عذاب سے نہ بچا سکے گی اور اللہ ان کے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے آپ کہہ دیجئے کہ اگر کوئی جبرائیل کا دشمن ہے تو اسے کچھ نقصان نہیں اس لیے کہ اس نے قرآن آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے جو گزشتہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور مومنین کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے مفسرین کا اجمع ہے کہ یہ آیت یہود کے جواب میں نازل ہوئی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ جبرائیل ان کا دشمن اور میکائیل ان کا دوست ہے لیکن اس کے سبب کے تعین میں ان کے درمیان اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ اس کا سبب ایک مناظرہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں آپ اور یہود کے درمیان ہوا تھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ یہود آپ کے پاس آئے اور کہا کہ ہم آپ سے چند ایسے سوالات کرنا چاہتے ہیں جن کے جوابات نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لیکن تم لوگ یہ اہد کرو کہ اگر میں نے تمہارے سوالات کے جوابات صحی صحی دے دیئے تو تم لوگ اسلام قبول کر لوگے انہوں نے کہا ہاں چنانچہ آپ نے ان تمام سوالات کے صحی صحی جوابات دے دیئے جن کی تفصیل تفصیر اور حدیث کے کتابوں میں موجود ہے اور یہود ان کی صحت کا اعتراف کرتے گئے آخر میں انہوں نے پوچھا کہ فرشتوں میں آپ کا دوست کون ہے آپ نے فرمایا جبرائیل اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان سب کے دوست جبرائیل تھے یہ سن کر یہود نے کہا پھر ہم اور آپ اکٹھے نہیں ہو سکتے اگر کوئی اور فرشتہ ہوتا تو ہم آپ کی اتباہ کرتے اور تصدیق کرتے آپ نے پوچھا کیا وجہ ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ہمارا دشمن ہے تب یہ آیت نازل ہوئی بعض دوسرے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ مناظرہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور یہود کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوا تھا حافظ ابن کثیر نے اسے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ اس روایت کی سند عمر اور شعبی کے درمیان منقطع ہے آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان یہودیوں سے کہہ دیجئے جو گمان کرتے ہیں کہ وہ آپ پر اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ آپ کے دوست جبرائیل ہیں کہ تمہارا یہ خیال بکواس ہے اور کبر و اناد پر مبنی ہے اس لیے کہ جبرائیل اللہ کے پیغامبر ہیں اور اللہ کے حکم سے آپ کے قلب مبارک پر قرآن اتارتے ہیں جو گزشتہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور جو مومنوں کے لیے ہدایت و بشارت ہے جبرائیل سے عداوت تو اللہ اس کے فرشتوں اور اس کے تمام رسولوں سے عداوت ہے اس لیے کہ جبرائیل سے ان کی عداوت اس حق کی وجہ سے ہے جو وہ اللہ کی طرف سے تمام رسولوں پر نازل کرتے رہے ہیں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے جو میرے کسی دوست سے عداوت کرے گا اسے میں جنگ کی خبر دیتا ہوں اور جس کا دشمن اللہ ہوگا اس کی دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائے گی اسی لیے اللہ نے جبرائیل کے دشمنوں کے خلاف اس آیت میں اپنے غضب کا اظہار کیا ہے جو کوئی اللہ اس کے فرشتوں اس کے رسولوں اور جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہے تو اللہ کافروں کا دشمن ہے اور ہم نے تم پر کھلی آیتیں اتاری ہیں اور ان کا انکار فاسق لوگ ہی کریں گے آیت بینات سے مراد قرآن کریم کی وہ آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے مخفی علوم و اسرار بنی اسرائیل کے آباؤ اجداد کی خبریں اور تورات اور ان کی دگر کتب سماویہ کی وہ باتیں بیان کی ہیں جنہیں ان کے علماء کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا اور جنہیں قدیم و جدیر یہودیوں نے بدل ڈالا تھا ان آیات کے سننے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے جنہوں نے کسی آدمی سے کچھ سیکھے بغیر انہیں ان باتوں کی اطلاع دی لیکن وہ اس نعمت سے محروم رہے آیت میں الفاسقون سے مراد یہود ہیں کیا ایسا نہیں کہ جب کبھی انہوں نے کوئی اہد کیا تو ان کی ایک جماعت نے اسے پسے پشت ڈال دیا بلکہ ان میں سے اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے اس میں اظہار تعجب ہے ان کی خبیص عادت پر کہ جب بھی انہوں نے اللہ سے کوئی اہد کیا تو اسے توڑ ڈالا اور ایک قسم کی تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اگر وہ قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں یہ تو ان کی اور ان کے بڑوں کی پرانی عادت رہی ہے کہ ہمیشہ ہی اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے رہے ہیں اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا جو تصدیق کر رہا تھا اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی تو اہل کتاب کی ایک جماعت نے اللہ کی کتاب اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دی جیسے کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں اسی بری عادت کا نتیجہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور قرآن نے تورات کی تصدیق کی تو یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں جاننے اور پہچاننے کے باوجود آپ کی تقذیب کی اور قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کر دیا اور وہ پیچھے ہو لیے ان باتوں کے جو شیعتین سلمان کے اہد سلطنت میں پڑھا کرتے تھے اور سلمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیعتین نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور اس چیز کے پیچھے ہو لیے جو بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر اتاری گئی اور وہ دونوں کسی کو جادو سکھانے سے پہلے بتا دیا کرتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش کے طور پر بھیجے گئے ہیں اس لیے کفر نہ کرو پھر بھی لوگ ان دونوں سے وہ کچھ سیکھتے تھے جس کے ذریعے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے تھے اور وہ اس جادو کے ذریعے بغیر اللہ کی مشیعت کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اور لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دے تھی اور نفع نہ پہنچا سکتی تھی حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جو کوئی جادو کو اختیار کرے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اور بہت ہی بری شیعت تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کاش وہ اس بات کو سمجھتے یہاں یہود کی ایک گمراہی کا بیان ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور شیطانوں سے جادو سیکھنا شروع کر دیا اس آیت کی تفسیر میں علماء تفسیر کے کئی اقوال ہیں میں ان میں سے دو قول یہاں ذکر کرتا ہوں پہلا قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے مروی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سلمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد شیعتین نے ان کی کرسی کے نیچے مدفون لکھی ہوئی چیزوں کو نکالا اور ہر دو سطر کے درمیان جادو اور کفر کی باتیں لکھ ڈالیں اور لوگوں میں مشہور کر دیا کہ سلمان اسی سحر کی بدولت بادشاہ بنے ہوئے تھے چنانچہ جاہل یہودیوں نے ان کو ساحر کہا اور ان پر کفر کا الزام لگایا اللہ تعالی نے ان شیعتین کی تقذیب کی اور بتایا کہ سلمان ساحر نہیں تھے اور کفر کا ارتکاب نہیں کیا تھا بلکہ شیعتین نے کفر کی راہ اختیار کی اور لوگوں کو سحر سکھلایا آیت میں اسی طرف اشارہ ہے کہ یہودیوں نے ان شیعتین سے وہ سیکھا جسے انہوں نے سلمان علیہ السلام کی طرف جھوٹ منصوب کر دیا تھا اور وہ سحر بھی سیکھا جو بابل میں دو فرشتوں کو لوگوں کی ابتلا و آزمائش کے لیے دے کر بھیجا گیا تھا یہ دونوں فرشتے کسی کو جادو سکھلانے سے پہلے یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم لوگ آزمائش بنا کر بھیجے گئے ہیں اور جادو کفر ہے اسے نہ سیکھو اس طرح یہود نے انبیاء اور رسول کے علوم و انوار کو چھوڑ کر دونوں راستوں سے جادو سیکھا شیعتین سے بھی اور بابل والے دونوں فرشتوں سے بھی دوسری قول کے مطابق شیعتین سے مراد انسانوں کے شیعتین ہیں اور وہ لوگ جو کچھ بیان کرتے تھے سے مراد قصے اور خرافات ہیں اور سلمان نے کفر نہیں کیا سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے بتوں کی پرستش نہیں کی اور وَلَكِنَّ الشَّيَعَتِينَ كَفَرُمِ کفر سے منظل من اللہ آیتوں کا انکار یا غیر اللہ کی عبادت یا جادو سیکھ سکھا کر کفر کا ارتکاب ہے اور حاروت و معروض سے مراد دو آدمی ہیں جنہیں لوگ غیت حسن الزن کی وجہ سے فرشتہ کہتے تھے حالانکہ وہ دونوں اچھے لوگ نہیں تھے بلکہ لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے ظاہر کرتے تھے کہ وہ اچھے ہیں اور جادو سیکھنے سے منع کرتے ہیں اس قول کا خلاصہ یہ ہے کہ یہود نے قرآن کو جھٹلایا اور اس کے بدلے میں ان قصوں اور خرافات کی تصدیق کی جو شیعتین انس نے سلمان علیہ السلام اور ان کی بادشاہت کے بارے میں پھیلا رکھا تھا اور مشہور کیا کہ سلمان نے بتوں کی پرستش کی اور کفر کیا حالانکہ سلمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیعتین الجن نے کفر کیا لوگوں کو جادو سیکھلایا اور کہا کہ یہ ہارو تو مارود دو آدمیوں پر اترا ہے جنہیں وہ لوگ ان کی ظاہری نیکی کی وجہ سے فرشتہ کہتے تھے حالانکہ ان دونوں پر اللہ کی طرف سے کچھ بھی نہ اترا تھا بلکہ وہ دونوں دو آدمی تھے جو نیک ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے تھے اور لوگوں کو باور کراتے تھے کہ وہ تو لوگوں کے لیے صرف خیر چاہتے ہیں اور انہیں کفر سے ڈراتے ہیں پھر بھی لوگ ان دونوں سے وہ کچھ سیکھتے تھے جس کے ذریعے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے تھے یہ آیت دلیل ہے کہ جادو کی حقیقت ہے اور وہ اللہ کے ارادے کے مطابق نقصان پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں سراحت کر دی ہے کہ جادوگر دنیاوی تعلقات میں سب سے قوی اور مضبوط رشتہ یعنی میاں بیوی کے تعلقات کو بھی توڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہتی اور نفع نہ پہنچا سکتی تھی معلوم ہوا کہ جادو میں کسی طرح کی کوئی دینی یا دنیاوی منفات نہیں ہے حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جو کوئی جادو کو اختیار کرے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے جادو کو جان بوجھ کر اختیار کیا تھا ایسی بات نہیں تھی کہ وہ لوگ جادو کے نقصانات سے نواقف تھے فائدہ انما نحن فتنت فلا تکفر سے بعض علماء نے جادو سیکھنے والے کے کفر پر استدلال کیا ہے اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی کاہن یا جادوگر کے پاس آیا اور اس کے کہے کی تصدیق کی اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ دین اسلام کا انکار کیا اس حدیث کو حافظ بزار نے عمدہ سنت کے ساتھ روایت کی ہے اور اس کے دگر شواہد بھی پائے جاتے ہیں جادوگر کی تکفیر پر استدلال وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَالتَّقَوْسِ بھی کیا جاتا ہے کہ ان سے ایمان کی نفی کر دی گئی ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور دگر صلف صالحین کی یہی رائے ہے بعض دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ جادوگر کافر نہیں ہوتا لیکن بطور تعذیری سزا اس کی گردن مار دی جائے گی امام بخاری اور احمد بن حنبل نے بجالہ بن عبدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں لکھ بھیجا کہ ہر ساہر اور ساہرہ کو قتل کر دیا جائے بجالہ کہتے ہیں کہ ہم نے تین جادوگروں کو قتل کیا یہ بھی صحیح روایت سے ثابت ہے کہ ام المومنین حفظہ رضی اللہ عنہ کو ان کی ایک لونڈی نے جادو کر دیا تو آپ نے اس کے قتل کرنے کا حکم دیا چنانچہ وہ قتل کر دی گئی ترمیزی نے جندب العزدی سے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادوگر کی سزا تلوار سے قتل کر دی اور اگر وہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی راہ اختیار کرتے تو اللہ کے پاس انہیں بہت ہی اچھا بدلہ ملتا کاش وہ اس بات کو سمجھتے اے ایمان والو تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رعایت کرنے کی درخواست کرتے وقت رائے نہ نہ کہو اور انذر نہ کہو اور غور سے سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے صحابہ اکرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تعلیم و دعوت میں ہوتے اور کوئی بات آپ سے دوبارہ سمجھنی چاہتے تو رائے نہ کا لفظ استعمال کرتے جس کا معنی ہے ذرا ہمارا خیال کیجئے اور دوبارہ ارشاد فرما دیجئے ان مجلسوں میں یہود بھی ہوتے تھے جب یہ لفظ انہوں نے سنا تو ان کا خوبص باطن حرکت میں آگیا اور اپنی زبان موڑ کر اس لفظ کو رائینہ بنا دیا یعنی ہمارا چرواہا اور خود عبرانی زبان میں رائے نہ کا معنی احمقیہ نہایت درجے کا جاہل آدمی ہے اللہ تعالی نے مومنوں کو ایسا کلمہ استعمال کرنے سے منع فرمایا جس سے کسی شر کا دروازہ کھلتا ہو اور قول و فیل میں کافروں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہو اور انہیں حکم دیا کہ رائے نہ کے بجائے انذرنا کا لفظ استعمال کیا کریں تاکہ یہود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے عدبی کا موقع نہ ملے اور نہ ہی ان کے ساتھ مشابہت ہو مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کی بدنیتی اور رسول اللہ کے ساتھ بے عدبی یہود کی قبیح عدد تھی حدیث میں آیا ہے کہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے تو السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہتے یعنی تم پر موت ہو اسی لئے اللہ تعالی نے یہاں مسلمانوں کے ساتھ کافروں کی شدید عداوت بیان کر دی ہے تاکہ مسلمان کافروں سے قطع تعلق کر لیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے جو کافروں اور مشرکوں کے دلوں میں کانٹا بن کر پیوست ہو گئی ہے اور کافر اہل کتاب اور مشرکین نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر تم پر اتاری جائے اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لئے خاص کر دیتا ہے اور اللہ عظیم فضل والا ہے ہم جب کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں یعنی یا اسے بغیر تبدیل کیے باقی رہنے دیتے ہیں تو اس سے اچھی یا اس جیسی دوسری آیت لے آتے ہیں کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے عربی زبان میں کلمہ نسخ نسخ الكتاب سے ماخوز ہے جس کا معنی کسی کتاب کا دوسرا نسخہ تیار کرنا ہوتا ہے نسخ ابتال اور ازالہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے قرآن کریم کی استلاح میں ایک حکم کے بدلے دوسرا حکم لانا یا اسے ساقت کر دینا مراد ہوتا ہے اور شریعت اسلامیہ میں نسخ صرف تحریم و تحلیل اور منعباحت میں ہوا ہے اخبار وغیرہ میں نسخ نہیں ہوا جمہور علماء اسلام کی رائے ہے کہ قرآن و حدیث میں نسخ واقع ہوا ہے جیسے اللہ کا یہ قول کہ بوڑھا اور بوڑھی اگر زنا کریں تو ان دونوں کو ضرور پتھر مار مار کر ہلاک کر دو اور یہ قول لَوْ كَانَ لِبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ زَهَبٍ لَبْتَغَوْ لَهُمَا ثَالِثًا کہ اگر ابن آدم کے پاس سونے کی دو وادیاں ہوتیں تو وہ تیسری وادی کی خواہش کرتا ابو مسلم اسفہانی موتزلی جیسے باز باطل عقیدہ رکھنے والوں نے نسخ کا انکار کیا ہے جن کا اسلام میں کوئی اعتبار نہیں یہودیوں نے قرآن کے ذریعے احکام تورات کے نسخ کا انکار کیا اور عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار اس لیے کیا کہ ان دونوں رسولوں نے تورات کے بعض احکام کو بذریعے وحی الہی منسوخ قرار دیا قرآن کریم نے تورات کے بعض احکام کو منسوخ قرار دیا اور بعض کو باقی رکھا ایسا بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک حکم نازل فرمایا اور کچھ دنوں کے بعد اسے منسوخ کر دیا یا اس کے بدلے میں دوسرا کوئی حکم اتار دیا یہودیوں نے کہا کہ محمد اپنے ساتھیوں کو آج ایک حکم دیتا ہے اور کل اس سے روک دیتا ہے اور اس کی جگہ کوئی دوسرا حکم دیتا ہے اس لیے وہ نبی نہیں ہو سکتا اور نہ یہ قرآن کلام الہی ہو سکتا ہے قرآن کریم کی اس آیت میں یہودیوں کے اسی قول کی تردید کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی آیت کو منسوخ کر دیتا ہے تو اس کی جگہ اس سے بہتر یا اسی جیسا حکم لاتا ہے اور یہ اس لیے نہیں کہ اللہ ابتداء میں ہی دوسرا حکم لانے سے آجز تھا بلکہ بندوں کی مسلحت اسی میں تھی اور جو اللہ کی قدرت کا کچھ علم رکھے گا وہ ایسی بات کبھی نہیں کرے گا دوسری آیت میں اسی کی مزید تاقید آئی ہے کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے ساری مخلوق اس کے ذریع اطاعت ہے انہیں اللہ کے عوامر و نواہی کو بہرحال بجا لانا ہے اللہ انہیں جو چاہے گا حکم دے گا اور جس کام سے چاہے گا روکے گا اور جو حکم چاہے گا منسوخ کرے گا اور جو چاہے گا باقی رکھے گا حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہودیوں نے نسخ کا انکار صرف کفر و عناد کی وجہ سے کیا ورنہ یہ چیز عقلی طور پر ممنوع نہیں اس لیے کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور گزشتہ آسمانی کتابوں میں نسخ واقع ہوا ہے آدم علیہ السلام کے لیے اپنے بیٹے بیٹی کی آپس میں شادی حلال تھی پھر حرام کر دی گئی نوح علیہ السلام جب صفینہ یعنی کشتی سے باہر آئے تو تمام حیوانات کا کھانا جائز تھا اس کے بعد باز کی حلت منسوخ ہو گئی یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کے لیے بیک وقت دو بہنوں سے شادی جائز تھی اس کے بعد تورات میں اسے حرام کر دیا گیا کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی ولی ہے اور نہ مددگار کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی طرح سوالات کرتے رہو جیسے اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے جاتے رہے اور جس نے ایمان کے بدلے کفر کو قبول کر لیا وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا اس آیت میں مسلمانوں کو ایسی چیزوں کے بارے میں کسرت سوال سے منع کیا گیا ہے جو ابھی وہ قوپذیر نہیں ہوئیں صحیحین میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیلو قال اضاعات مال اور کسرت سوال سے منع فرمایا ہے صحیح مسلم میں ہے کہ تم لوگ مجھے چھوڑ دو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں تم سے پہلے کے لوگ کسرت سوال اور انبیاء کی مخالفت کی وجہ سے ہلاک ہو گئے محققین نے لکھا ہے کہ یہاں مراد ایسے سوالات کی ممانعت ہے جن کا مقصد محض اعتراض کرنا اور دین میں شدت پیدا کرنا ہو اگر سوالات علم حاصل کرنے کے لئے ہوں تو کوئی ممانعت نہیں بلکہ اللہ نے ایسے سوالات کا حکم دیا ہے فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بہت سے اہلِ کتاب چاہتے ہیں کہ کاش وہ تم لوگوں کو ایمان لے آنے کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں وہ لوگ ایسا محض حسد کی وجہ سے اور ان پر حق واضح ہو جانے کے بعد کر رہے ہیں پس تم لوگ عفو درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس آیتِ کریمہ میں اللہ تعالی نے مومنوں کو اہلِ کتاب کافروں کی راہ اپنانے سے منع فرمایا ہے اور انہیں خبر دی ہے کہ یہ اہلِ کتاب مسلمانوں سے زبردست عداوت رکھتے ہیں ان سے حسد کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ مسلمان پھر سے کافر بن جائیں اور اس کے لئے انہوں نے ہر قسم کی سازش اور مکرو فریب کو روا رکھا ہے لیکن اللہ تعالی نے مومنوں کو عفو درگزر اور تحمل سے کام لینے نماز قائم کرنے اور زکاة دینے کا حکم دیا یہاں تک کہ اللہ تعالی کا کوئی اور حکم ان کے بارے میں آ جائے چنانچہ جہاد کا حکم نازل ہوا تو بہت سے یہود قتل کیے گئے بہت سے غلام بنائے گئے اور بہت سے جلاوطن کر دیے گئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ عفو درگزر کرنے کا حکم قتال والی آیتوں سے منسوخ ہو گیا انہی میں سے ایک آیت یہ ہے قاتل الذین لا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر العایہ مسلمانوں ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں التوبہ آیت 39 ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حیائی بن اختب اور اس کے بھائی ابو یاسر بن اختب نے عربوں سے شدید دشمنی اس لیے شروع کر دی تھی کہ اللہ نے اپنا آخری نبی عربوں میں کیوں مبعوث کر دیا یہ دونوں یہودی لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے شدت کے ساتھ روکتے تھے یہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی اور نماز قائم کرو اور زکاة دو اور جو بھلائی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس پاؤ گے اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وحی داخل ہوگا جو یہودی یا نصرانی ہوگا یہ ان کی منمانی تمنائے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ یہاں اللہ تعالی نے یہود و نصارہ کے غرور کی خبر دی ہے ان میں سے ہر ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ جنت میں وحی داخل ہوگا جو اس کے دین کو ماننے والا ہوگا اللہ تعالی نے ان کے اس دعوے کی تردید کی اور کہا کہ یہ محض تمہاری جھوٹی تمنائے ہیں جن کی صداقت پر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو ہاں جو کوئی اللہ کے لیے سر تسلیم خم کر دے اور وہ اچھا کام کرنے والا ہو تو اس کا عجر اللہ کے نزدیک ثابت ہے اور انہیں کوئی خوف و غم لاحق نہیں ہوگا اللہ تعالی نے یہود و نصارہ کے دعوے کی دوبارہ تردید کی اور فرمایا کہ یہ محض تمہارا دعوی ہے کہ صرف تم ہی لوگ جنت میں جاؤ گے جنت میں ہر وہ شخص داخل ہوگا جو موحد اور اپنے عمل میں مخلص ہوگا اور متبع سنت ہوگا اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یہود و نصارہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے اس لیے کہ نہ وہ موحد ہیں نہ اپنے عمل میں مخلص ہیں اور نہ متبع سنت ہیں فائدہ حافظ بن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عمل کے انداللہ مقبول ہونے کی دو شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہوں دوسری شرط یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسلامی شریعت کے مطابق ہو اگر نیت میں اخلاص ہو لیکن سنت کے مطابق نہ ہو تو وہ عمل مردود ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ رد کر دیا جائے گا مسلم اس لیے راہبوں سادھوں اور صوفیوں کا عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں اس لیے کہ ان کے عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبع مفقود ہے اسی طرح اگر عمل بظاہر شریعت کے موافق ہے لیکن نیت اللہ کی رضا نہیں تو ایسا عمل بھی مردود ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ کہ بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے اِنِّسَا آیت 142 اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ صحیح دین پر نہیں اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود صحیح دین پر نہیں حالانکہ سبھی اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں ایسا ہی وہ لوگ بھی کہتے ہیں جو کچھ بھی نہیں جانتے ہیں یعنی بتپرست اور مشرقین عرب پس اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان ان امور میں فیصلہ کر دے گا جن میں آپس میں اختلاف کرتے تھے پہلے اہل کتاب نے اپنے علاوہ تمام اہل ادیان کی گمراہی کا دعویٰ کیا اب ایک دوسرے پر گمراہی اور کفر کا الزام لگا رہے ہیں اس سے ان کی آپس کی نفرت و دشمنی کا بھی اندازہ ہوتا ہے حالانکہ اہل کتاب ہونے کا تقاضی یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کی تقذیب نہ کرتے کیونکہ تورا تو انجیل میں سے ہر ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہے اسی طرح وہ تمام کتابیں جو اللہ نے بھیجی ہیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں حد یہ ہے کہ بتپرست جن کے پاس نہ کوئی علم ہے نہ کوئی آسمانی کتاب وہ بھی آسمانی ادیان والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ صحیح راہ پر نہیں ہیں اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اہل کتاب آپس کی منافرت کی وجہ سے ویسی ہی باتیں کرتے ہیں جیسی بتپرست کرتے ہیں اور ان کی صف میں آگئے ہیں فائدہ فخر الدین رازی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی بے عینے ہی اسی بیماری میں مبتلا ہو گئی ہے کہ ہر ایک جماعت دوسری جماعت کی تکفیر کرتی ہے حالانکہ قرآن سب ہی پڑھتے ہیں رازی کا یہ قول مجمل ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ اسلام کی طرف اپنی نسبت کرنے والی بہت سی جماعتوں نے یا تو قرآن کی اتبا کا دم بھرا اور رسول کی سنت کا انکار کر دیا دعویٰ تو کیا کہ قرآن و سنت دونوں کی اتبا کرتی ہیں لیکن عملا سنت سے عراض کیا طرح طرح کی باطل تعویلات کے ذریعے سنت کو اپنی عملی زندگی سے خارج کر دیا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دگر سے ہٹ گئے اور مختلف جماعتیں پیدا ہو گئیں اللہ تعالی نے یعنی قرآن و سنت دونوں سے جو راہ بنتی ہے اس کے بارے میں فرمایا ہے اور یہ میری سیدھی راہ ہے تم لوگ اسی کی اتبا کرو دگر راہوں کی اتبا نہ کرو الانعام آیت ایک سو ترپن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہوگے اللہ کی کتاب اور میری سنت آج مسلمانوں میں جتنی گمراہیاں جتنے اختلافات اور جتنی جماعتیں ہیں ان سب کا واحد سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دوری ہے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے قیامت تک صرف ایک جماعت صحیح اسلام پر قائم ہے اور رہے گی اور یہ وہ جماعت ہے جو اپنے دونوں ہاتھوں میں قرآن و سنت کا مشعلی دنیا والوں کو دعوت دے رہی ہے کہ صحیح اسلام کی راہ یہ ہے آؤ اس پر گامزن ہو جاؤ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لیے جانے سے روکتا ہے اور اس کی بربادی کے لیے کوشاں رہتا ہے ان کے لیے مناسب یہی تھا کہ ان مساجد میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اور خشو و خضو کے ساتھ داخل ہوتے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہوگا اس سے کون لوگ مراد ہیں مفسرین کے دو قول ہیں عوفی نے اپنی تفسیر میں ابن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ نصارہ تھے جنہوں نے یہود کو بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے روکا تھا اور بخت نصر باب علی مجوسی کی مدد کی تھی جس نے بیت المقدس کو تاراج کیا تھا ابن جریر نے اسی رائے کو اختیار کیا ہے دوسرا قول یہ ہے کہ مراد مشرقین مکہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ کے موقع سے مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں کعبہ کے پاس نماز پڑھنے سے منع کر دیا تو یہ آیت اتری حافظ ابن کسیر نے اسی رائے کو ترجیح دی ہے کیونکہ نصارہ نے جب یہود کو بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے منع کیا تو وہ دینی اعتبار سے یہود سے بہتر تھے یہود پر تو اللہ نے لعنت بھیج دی تھی ان کی عبادت ہی مقبول نہیں تھی اور کلام کا سیاق و سباق بھی اسی کا تقاضہ کرتا ہے کہ یہود و نصارہ کی مضمت بیان کرنے کے بعد اب مشرقین کی مضمت بیان کی جا رہی ہے اور مسجد کی بربادی کی کوشش اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے وہاں سے اللہ کے رسول کو نکال دیا اور خانہ کعبہ کے پاس بتپرستی کا بازار گرم کیا ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے کہ مسلمانوں کو مسجد حرام پر غلبہ نصیب ہوگا اور مشرقین زلیل ہوں گے اور مسجد حرام میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے کہ کہیں انہیں پکڑ نہ لیا جائے یا قتل نہ کر دیا جائے چنانچہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کیا کہ مکہ فتح ہوا اور مشرقین کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک دیا گیا لہم فی الدنیا خزیون میں اسی ذلت کی طرف اشارہ ہے اور آخرت میں عذاب نار کا سامنا کرنا پڑے گا اس لیے کہ انہوں نے بیت اللہ کی حرمت کو پامال کیا اس میں بتوں کو لا کر نصب کیا غیر اللہ کو پکارا اور ننگے ہو کر خانے کعبہ کا تواف کیا فائدہ علماء اکرام نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ کفار کو مساجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ مساجد کی تعمیر اور انہیں ظاہری اور معنوی طور پر آباد کرنے سے بڑھ کر ایمان والی کوئی بات نہیں جیسا کہ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر کہ مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں التوبہ آیت 18 اور مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہے پس تم جس طرف رخ کروگے وہاں اللہ کا چہرہ ہے بے شک اللہ کمال وسعت والا اور بڑا جاننے والا ہے ابتداء اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ اکابہ کے سامنے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اجرت کے بعد خانہ اکابہ کی دید سے بھی محروم ہو گئے مدینہ منورہ میں سولہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اور دل میں یہ خواہش رہی کہ کاش مسجد حرام مسلمانوں کا قبلہ بن جاتا اسی زمانے میں اللہ تعالی نے اپنے رسول اور صحابہ اکرام کو تسلی دینے کے لیے یہ آیت اتاری کہ مشرق و مغرب اور تمام جہاد کا مالک صرف اللہ ہے اس لیے آپ جس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھیں گے اس طرف اللہ کو پائیں گے اس کے بعد یہ حکم خاص تو منسوخ ہو گیا اور خانہ اکابہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آ گیا لیکن اس آیت کا حکم عام باقی رہا کہ جہت قبلہ معلوم نہ ہونے کی صورت میں اور نفل نمازوں میں نیز خوف اور سفر کی حالت میں کسی طرف بھی رخ کیا جائے تو نماز صحیح ہوگی پس تم جس طرف رخ کرو گے وہاں اللہ کا چہرہ ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے وجہ یعنی چہرہ ثابت کیا ہے اس لیے صحیح عقیدہ والے اللہ کے لیے وجہ ثابت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ کی ذات کے لائق ہے ایسا چہرہ جو دوسرے چہروں کے مشابہ نہیں نیز آیت میں اللہ نے اپنے لیے واسع اور علیم دو صفت ثابت کی ہے اس لیے ہم بھی ثابت کرتے ہیں اسی تفصیل کے ساتھ جیسا کہ وجہ کے بارے میں کہا گیا ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے اللہ پاک ہے بلکہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے ہر چیز اس کے آگے گردن جھکائے ہوئی ہے اس آیت میں یہود و نصارہ اور مشرقین عرب کی تقذیب کی گئی ہے جنہوں نے عزیر و مسیح کو اللہ کا بیٹا تصور کیا اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتایا اللہ نے فرمایا کہ سبحانہ یعنی اللہ کی ذات ان باطل دعووں سے پاک ہے آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے مملوک اور بندے ہیں اور اس کے حضور عجز و انکساری کے ساتھ جھکے ہوئے ہیں بندوں میں سے کوئی اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے اولاد تو دو متناسب ذاتوں کے ارتباط سے پیدا ہوتی ہے اللہ کا کوئی شریک اور نظیر نہیں اور نہ اس کی کوئی بیوی ہے پھر اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے صحیحین کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذیت کی باتیں سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں لوگ اس کے لیے بیٹا بتاتے ہیں پھر بھی وہ انہیں روزی دیتا ہے اور آفیت سے نوازتا ہے قانتون یعنی تمام مخلوق اس کے زیر تصرف ہے اور اس کی عبادت میں لگی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا بغیر نمونہ دیکھے پیدا کرنے والا ہے اور وہ جب کسی چیز کو وجود میں لانے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے بدیع السماوات والارض یعنی اللہ نے آسمان و زمین کو بغیر کسی سابق مثال کے پیدا کیا ہے جس طرح اس نے مسیح علیہ السلام کو بغیر باپ کے کلمہ ایک کن سے پیدا کیا لفظ بدعات اسی سے ماخوز ہے ہر وہ بات جو اسلام میں نئی پیدا کی جائے اور جس کی تائید قرآن و سنت سے نہ ملے اسے بدعات کہا جاتا ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کل محدستم بدعہ کہ اسلام میں ہر نئی بات بدعات ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت اور عظیم بادشاہی کی خبر دی ہے کہ جب وہ کسی چیز کی ہو جانے کا فیصلہ کرتا ہے تو کن یعنی ہو جا کہتا ہے اور وہ چیز اللہ کے ارادے کے مطابق وجود میں آ جاتی ہے کوئی شئے وجود میں آنے سے نافرمانی نہیں کر سکتی اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کہا تھا جو ان سے پہلے تھے ان کے دل ایک دوسرے جیسے ہیں ہم نے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں جو یقین رکھتے ہیں ابو العالیہ ربی بن انس قطادہ اور سدی وغیرہم کی رائے ہے کہ یہ آیت مشرقین عرب کے بارے میں اتری ہے انہی لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو اللہ ہم لوگوں سے بات کر کے کیوں نہیں بتا دیتا کہ اس نے تمہیں اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے اس رائے کے مطابق آیت میں اللذین من قبلہم سے مراد یہود و نصارہ ہیں مجاہد کی رائے ہے کہ یہ آیت نصارہ کے بارے میں اتری ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رافع بن حراملہ یہودی نے اعتراض کیا تھا تو یہ آیت نازل ہوئی تھی حافظ ابن کثیر اور شوکانی نے پہلی رائے کو ترجیح دی ہے یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی یہاں آیت سے مراد مشرقین کی مرضی کی نشانیاں ہیں جن سے ان کی عقل فاسد اور جرت اللہ کا پتا چلتا ہے مشرقین مکہ اس قسم کے سوالات ہمیشہ ہی کیا کرتے تھے کہتے تھے ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اگر تم رسول ہو تو ایک فرشتہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں رہتا جو لوگوں کو تمہاری طرف بلاتا رہے اگر تم رسول ہو تو تمہارے پاس خزانہ کیوں نہیں ہے یا یہ کہ تمہارے پاس خجوروں اور انگوروں کا باغ ہونا چاہیے ان کا مقصد طلب ہدایت نہیں بلکہ شرارت اور فتنہ انگیزی ہوتی تھی ورنہ اللہ نے تو نشانیاں ہمیشہ ہی بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول کے ساتھ بھیجی ہیں ان کے دل ایک دوسرے جیسے ہیں مشرقین عرب اور یہود و نصارہ کے دل کفر و عناد اور سرکشی میں ایک دوسرے جیسے ہیں ہم نے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں جو یقین رکھتے ہیں ایمان و یقین والوں کے لیے وہ نشانیاں کافی ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہیں بے شک ہم نے آپ کو دین حق دے کر خوشخبری دینے والا اور درانے والا بنا کر بھیجا ہے اور آپ سے اہل جہنم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اس میں گواہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں حق سے مراد دین اسلام ہے جو قرآن و سنت کا نام ہے اور آپ سے اہل جہنم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا مشرقین عرب کے لیے وعید شدید ہے اور یہ کہ ان سے ایمان کی توقع نہیں کی جا سکتی وہ لوگ اللہ کے علم میں جہنمی ہیں اور یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی اتباہ کرنے لگیں آپ کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے اور اگر آپ نے اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی طرف سے آپ کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ ہوگا اس میں یہود و نصارہ کے ایمان لانے سے غایت درجے کی ناؤمیدی کی خبر دی گئی ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کو قبول کر لیں اس لیے ان کی مرضی حاصل کرنے کی کوشش اچھی بات نہیں آپ بس اللہ کی رضا طلب کریں اور ان کے سامنے وہ دین حق پیش کریں جو آپ کو دے کر بھیجا گیا ہے اور جس کے علاوہ کوئی بھی دین دین حق نہیں ہے یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ یہود و نصارہ کے پاس ہدایت نہیں ہوائے نفس ہے اور وہ دوسروں کو اسی کی طرف بلاتے ہیں اور اس میں امت اسلامیہ کے لیے شدید وعید ہے کہ اگر قرآن و سنت کا علم آ جانے کے بعد یہود و نصارہ کی راہ اپنائیں گے تو اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا اس آیت کے زمن میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو محض مداہنت کی بنیاد پر کسی کی رائے کو قرآن و سنت پر ترجیح دیتے ہیں یا سنت کو پس پشت اس لیے ڈال دیتے ہیں کہ کسی امام یا کسی عالم کا قول اس کے خلاف ہے اور قرآن و سنت کی تعویل کرتے ہیں ان کے معانی و مفاہم کو بدل دیتے ہیں تاکہ کوئی منافق حاکم وقت ناراض نہ ہو جائے گویا کوئی بھی آدمی اگر کسی انسان کی مرضی یا رائے کو مقدم کرنے کے لیے قرآن اور رسول اللہ کی سنت کو نظر انداز کر دیتا ہے وہ اس آیت کے زمن میں آئے گا اور آیت میں موجود تحدید و وعید اس کو شامل ہوگی جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسی ہونی چاہیے وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو لوگ اس کا انکار کریں گے وہی خسارہ اٹھانے والے ہوں گے مراد یہود و نصارہ ہیں اور ان آیتوں میں ان کے دعویٰ ایمان کی تردید کی جا رہی ہے اس لیے آیت کی تفسیر یہ ہوگی کہ ان میں سے جن لوگوں نے اپنی کتاب کی اتبا کی حلال و حرام کا التزام کیا ان میں تحریف نہیں کیا وہی لوگ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دین پر ایمان لائیں گے جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے وہ یہود و نصارہ نہیں جنہوں نے اپنی کتاب کو بدل دیا حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنایا آپ سے متعلق نشانیوں کو چھپایا اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأَوْلَائِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ جو لوگ دین کا انکار کریں گے وہی در حقیقت خسارہ پانے والے ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو شخص بھی چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی میرے بارے میں سنے گا اور مجھ پر ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا مسلم اے بنی اسرائیل میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا اور خاص طور پر اس احسان کو کہ میں نے تمہیں اس دور کے تمام جہانوالوں پر فضیلت دی اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ کسی سے کوئی معافظہ قبول کیا جائے گا اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی اور نہ کوئی ان کی مدد کے لیے پہنچے گا اسی صورت کی آیت اڑتالیس کی تفسیر سمات کیجئے آیت کے تقرار سے مقصود بنی اسرائیل کو اللہ کے انعمات یاد دلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ترغیب دلانی ہے کہ وہ محض حسد کی بنیاد پر ان کا انکار نہ کریں اور تورات میں ان کی جو صفات بیان کی گئی ہیں انہیں نہ چھپائیں اور قیامت کے دن کے عذاب سے ڈریں اور یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو انہوں نے ان سب کو پورا کر دکھلایا اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں کہا اور میری اولاد میں سے بھی تو اللہ نے فرمایا ظالم لوگ میرے اس وعدے میں داخل نہیں ہوں گے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے مختلف عوامر و نواہی کے ذریعے آزمایا آپ تمام آزمائشوں میں پورے اترے تو اللہ نے انہیں بطور انعام و اکرام تمام عالم کے لیے توحید کا امام بنا دیا جب یہ خوشخبری ان کو دی گئی تو انہوں نے خواہش کی اور دعا کی کہ اے اللہ اس انعام و اکرام میں میری اولاد کو بھی شریک کر دے تو اللہ نے ان کی دعا سن لی جیسا کہ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَةَ وَالْكِتَابِ کہ ہم نے ان کی نسل کو نبوت اور کتاب دی الانکبوت آیت ستائیس لیکن اس استثناء کے ساتھ کے ظالم لوگ اس وعدے میں شامل نہیں ہوں گے اس میں ایک قسم کی ترغیب ہے ان سب لوگوں کے لیے جو اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں کہ اگر وہ دنیا میں عزت اور آخرت میں جہنم سے نجات چاہتے ہیں تو دین اسلام جو دین ابراہیمی ہے اسے قبول کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَسْرَانِيًّا وَلَاكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اِنَّ اَوْلَا النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُمِنِينَ کہ ابراہیم یہودی اور نصرانی نہیں تھے وہ تو موحد مسلمان تھے اور مشرقین میں سے نہ تھے بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ ابراہیم کے حقدار وہ ہیں جنہوں نے ان کی اتباہ کی اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ایمان لائے اور اللہ مومنوں کا دوست ہے آل عمران آیت سرسٹھ ارسٹھ حافظ ابن کثیر کے نزدیک راجح قول یہ ہے کہ کلمات سے مراد وہ تمام عوامر و نواہی اور وہ تمام امور ہیں جن کے التزام کا اللہ تعالی نے انہیں حکم دیا تھا ان میں رب العالمین کے لئے خشو خضو ہجرت فی سبیل اللہ آگ میں ڈالا جانا خطنا اور بیٹے کی قربانی سر فہرست آتے ہیں ظالم لوگ میرے اس وعدے میں داخل نہیں ہوں گے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کو خبر دی ہے کہ ان کی نسل میں ظالم لوگ بھی ہوں گے آیت سے مستفاد ہوتا ہے کہ ظالم لوگ دوسروں کی امامت کے حقدار نہیں ہو سکتے اس لیے کہ امام کو عدل و انصاف والا اور عامل بشریعت ہونا چاہیے اسی طرح اس سے یہ حکم بھی نکلتا ہے کہ امور شریعت کی ذمہ داری کسی ظالم کو نہیں دی جائے گی اس لیے کہ مسلمان اپنے امام کی پیروی کرتے ہیں اور اگر وہ ظالم یا فاسق ہوگا تو اپنے ماتحت لوگوں کو گمراہ کر دے گا اور یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کرانے کی جگہ اور گہوار امن بنایا اور انہیں حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناو اور ہم نے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو وسیعت کی کہ میرے گھر کو توافع تقاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو اللہ تعالیٰ نے امامت ابراہیم کی نشانی خان کعبہ کا ذکر فرمایا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مومن کے دل میں زیارت خان کعبہ کی خواہش ہر دم کروٹیں لیتی رہتی ہیں ایک بار زیارت کر کے لوگ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو دوبارہ زیارت کی خواہش پھر پیدا ہو جاتی ہے اور اس گھر کا ظاہر امن میں ہوتا ہے دور جاہلیت میں آدمی اپنے باپ یا بھائی کے قاتل کو کعبہ کے سامنے پاتا اور اسے کچھ نہیں کہتا تھا یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت تھی اور انہیں حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناو اس گھر کے بنانے والے ابراہیم کا رب العالمین کہ یہاں وہ مقام ہے کہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے ان کی یاد کو خان کعبہ سے جوڑ دیا اور ہر ظاہر کعبہ کو حکم دیا کہ وہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھے امام بخاری نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے رب نے تین باتوں میں میری معافقت کی میں نے کہا اے اللہ کے رسول کاش مقام ابراہیم کو آپ نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیتے تو یہ آیت وَاتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ ابراہیمَ مُسَلَّا نازل ہوئی الحدیث کہ تم لوگ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناو مقام ابراہیم وہی پتھر ہے جس پر پاؤں رکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیوار بنائی تھی یہ پتھر کعبہ کی دیوار سے لگا ہوا تھا ایک شدید سیلاب میں بہ کر مکہ کی وادی میں چلا گیا تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسے وہاں سے لا کر دیوار کعبہ سے الگ جمع دیا اور کسی صحابی نے نکیر نہیں کی حافظ ابو بکر بے حقی نے سند صحیح کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ مقام ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت اللہ سے لگا ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے الگ کر دیا اور ہم نے ابراہیم اسماعیر علیہ السلام کو وسیعت کی کہ میرے گھر کو تواف و اعتقاف کرنے والوں اور رکو و سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو اس میں ان مشرقین کی تردید ہے جو اللہ کے بجائے بتوں کی پرستش اس گھر کے پاس کرتے تھے جسے ابراہیم علیہ السلام نے صرف رب العالمین کی عبادت کے لیے بنایا تھا اور جسے ابراہیم اور اسماعیر نے اللہ کے حکم سے بتوں سے پاک کیا تھا تاکہ ہمیشہ کے لیے سنت قائم ہو جائے اس آیت میں یہود و نصارہ پر بھی نقد ہے کہ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت و عظمت کا اعتراف کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہوں نے ہی بیت اللہ کو حج عمرہ میں تواف کرنے اور اس کے پاس اعتقاف اور نماز ادا کرنے کے لیے بنایا تھا لیکن وہ لوگ ایسا نہیں کرتے پھر خلیل اللہ علیہ السلام کے متبک ایسے ہو گئے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ موسیٰ بن عمران اور ان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے حج کیا تھا اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب تو اس شہر کو پر امن بنا دے اور یہاں کے رہنے والوں میں سے جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں انہیں مختلف قسم کے میوے عطا فرما اللہ نے کہا اور جو کافر ہوگا اسے بھی کچھ دنوں تک نفع پہنچاؤں گا پھر اسے جہنم کے عذاب میں داخل ہونے پر مجبور کر دوں گا اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنانے کے بعد یہ دعا کی کہ اے میرے رب اس جگہ کو جہاں میں نے تیرا گھر بنایا ہے اور جہاں تیرے حکم سے اپنی اولاد کو بسایا ہے ایسا شہر بنا دے جہاں لوگ انس محسوس کریں اور ہر خوف سے آزاد رہیں اور یہاں بسنے والے مومنین کے لیے ہر قسم کا پھل مہیا فرما چنانچہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حرم کو امن کا گہوارہ اور بلد حرام بنا دیا جہاں ہتھیار اٹھانا حرام ہے لیکن اللہ تعالی نے آخر میں یہ سراحت کر دی کہ جو کافر ہوگا وہ یہاں تو تمہاری دعا سے فائدہ اٹھائے گا لیکن آخرت میں اس کا ٹھکانا جہنم ہوگا فائدہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم نے مکہ کو حرم قرار دیا اور میں مدینہ کو دونوں حروں کے درمیان حرم بناتا ہوں اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیاد اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی اور دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب اس عمل کو ہماری طرف سے قبول فرمالے بے شک تو بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے قوم کو بتائیں کہ ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل ام القرآن کی سرزمین میں اللہ کا گھر بناتے ہوئے یہ کہتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے رب اسے قبول کر لے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں کی خیریت معلوم کرنے کے لئے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو اسماعیل بڑے ہو چکے تھے ابراہیم نے کہا اے اسماعیل اللہ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے اسماعیل نے کہا آپ کے رب نے جو حکم دیا ہے اسے کیجئے کہا تم میری مدد کروگے کہا ہاں میں آپ کی مدد کروں گا کہا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں ایک گھر بناوں جب دونوں نے مل کر اس گھر کی بنیاد اونچی کر لی تو اسماعیل پتھر لاتے رہے اور ابراہیم جوڑتے رہے جب مکان اونچا ہو گیا تو وہ پتھر یعنی مقام ابراہیم لائے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم جوڑتے رہے اور اسماعیل ان کو پتھر لالا کر دیتے رہے دونوں بیت اللہ کے اردگرد گھوم گھوم کر جوڑتے رہے اور کہتے رہے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم اے ہمارے رب ہماری طرف سے اس عمل کو قبول کر تو بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے ابن ابی حاتم نے وہیب بن الورد کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ یہ آیت پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ قلیل الرحمن آپ اللہ کا گھر بنا رہے تھے اور ڈر رہے تھے کہ کہیں آپ کا عمل قبول نہ کیا جائے معلوم ہوا کہ مومن مخلص عمل کرتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں اس کا عمل اس کے موہ پر نہ مار دیا جائے وہیب عبداللہ بن مبارک فضیل بن عیاز اور عبدالرزاق وغیرہم کے شیخ اور بڑے عابد و زاہد آدمی تھے اے ہمارے رب ہمیں اپنا اطاعت گزار بندہ بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار بنا اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے اور ہمیں بخش دے بے شک تو ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے مناسق سے مراد یا تو حج کے عامال ہیں جیسا کہ سیاق و سباق سے پتا چلتا ہے یا اس سے مراد پورا دین اور ساری عبادات ہیں کیونکہ نسک کا لغوی معنی تعبد ہے یعنی عبادات کرنا اور اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرما جو تیری آیتیں انہیں پڑھ کر سنائے اور انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے بے شک تو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سے علم نافع اور عمل صالح کی توفیق اور اللہ کی رضا مانگی اور پھر یہ دعا کی کہ اے اللہ اسماعیل کی اولاد میں ایک نبی پیدا کر جو لوگوں کو تیری آیات پڑھ کر سنائے انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دے اور انہیں شرک اور تمام گناہوں سے پاک کرے چنانچہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا عیسیٰ کی بشارت اور اپنی ماں کا خواب ہوں مسند احمد اور ملت ابراہیمی سے سوائے اس آدمی کے جس نے اپنے آپ کو احمق بنایا کون عراز کر سکتا ہے اور ہم نے دنیا میں انہیں چن لیا تھا اور آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے اس آیت میں اہل کتاب اور مشرکین عرب کی تردید ہے جنہوں نے ملت ابراہیمی کو چھوڑ کر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دین اسلام اور عقید توحید میں محصور ہو گئی اپنی اپنی ہوائے نفس کی اتبا کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی وحدانیت کا برملہ اعلان کیا اس کے ساتھ کسی کو ایک لمحے کے لیے بھی شریک نہ بنایا اور پوری قوم کی مخالفت مول لی حتیٰ کہ اپنے باپ سے براد کا اعلان کیا اور اس عقیدے کی خاطر بے دھڑک آگ میں کود گئے یہی ہے ملت ابراہیمی اسی کی وسیعت ابراہیم نے اپنے بیٹوں اور اپنے پوتے یعقوب کو کی اور اسی ملت ابراہیمی کی دعوت و تبلیغ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب اور کفار سب کو خطاب کر کے کہا کہ اس سے بڑھ کر اپنے حق میں ظلم کرنے والا اور کون ہوگا جو اس ملت ابراہیمی کو قبول نہیں کرے گا اور اس کی مخالفت کرے گا وہی ابراہیم جسے اللہ نے بچپن سے دعوت توحید کے لیے چن لیا تھا یہاں تک کہ اپنا خلیل بنا لیا اور آخرت میں وہ ان نیک بخت روحوں میں سے ہوں گے جنہیں اللہ عالی مقام آتا فرمائے گا جب ابراہیم سے ان کے رب نے کہا کہ اے ابراہیم تو اپنے رب کا اطاعت گزار بندہ بن جا تو انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کا اطاعت گزار بن گیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اخلاص کمال عبودیت اور توحید و اسلام پر ثابت رہنے کا حکم دیا تو انہوں نے رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور یہی وسیعت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یاقوب نے اپنے بیٹوں کو کی کہ اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو اختیار کر لیا ہے اس لیے جب مرو تو اسلام کی حالت میں مرو ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یاقوب نے اپنے بیٹوں کو دین اسلام پر قائم رہنے کی نصیحت کی جس کے علاوہ اللہ کے نزدیک کوئی دین قابل قبول نہیں کیا جب یاقوب کی موت قریب تھی تو تم لوگ وہاں موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے انہوں نے کہا کہ ہم آپ اور آپ کے آبا ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے معبود ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور ہم اسی ایک اللہ کے عطاعت گزار ہیں یہود و نصارہ پر حجت تمام کرنے کے لیے یاقوب علیہ السلام کی وسیعت بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو مرنے سے پہلے دین اسلام پر چلنے کی وسیعت کی تھی صحیح بخاری میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء اخوة لعلات امہاتهم شتا و دینهم واحد انبیاء اکرام آپس میں علاتی بھائی ہیں ان کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہے وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی انہوں نے جو کچھ کمایا ان کے لیے ہے اور تم نے جو کمایا تمہارے لیے تم سے ان کے عمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا ابراہیم یاقوب اور ان کی اولاد کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے اعتقادات عمال اور اخلاق حسنہ ان کے کام آئیں گے اور اے یہود و نصارہ تمہاری بدعمالیاں تمہارے میزان عمل میں ہوں گی ان کے اچھے عمال کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تم بھی انہی جیسے بنو اگر انکار کرو گے تو ان کے عمال تمہارے کام نہیں آئیں گے اور انہوں نے کہا یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تاکہ راہ راست پر آ جاؤ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہم نے ابراہیم کی ملت کو اپنا لیا ہے جنہوں نے تمام عدیان باطلہ کو چھوڑ کر دین توحید کو قبول کر لیا تھا اور جو مشرک نہیں تھے محمد بن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ عبداللہ بن سوریہ جو کانہ تھا یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم لوگ صحیح دین پر ہیں اس لیے اے محمد تم ہماری اتبا کرو اور نصارہ نے بھی ایسی ہی بات کہی تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان سب سے کہیں کہ ہم تو ابراہیم کے دین کی اتبا کریں گے جنہوں نے تمام ادیانِ باطلہ سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے دینِ حنیف یعنی دینِ اسلام پر چلنے کا اعلان کیا تھا اور جو مشرک نہیں تھے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہود و نصارہ شرک میں مبتلا ہو گئے لہذا راہِ ہدایت سے وہ ہزاروں میل دور ہیں اے مسلمانوں تم کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کتاب پر جو ہماری طرف بھیجی گئی اور ان تعلیمات پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یاقوب اور ان کی اولاد پر اتریں اور ان تمام کتابوں اور تعلیمات پر جو موسیٰ و عیسیٰ اور دگر انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے ملیں ہم ان انبیاء کے درمیان تفریق نہیں کرتے اور ہم اسی اللہ کے اعتاعت گزار ہیں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس پر مفصل طور پر ایمان لائیں اور گزشتہ انبیاء اکرام پر جو کتابیں نازل ہوئی تھیں ان پر مجمل طور پر ایمان رکھیں اور بغیر تفریق سب پر ایمان رکھیں یہود و نصارہ کی طرح نہ کریں کہ کسی پر ایمان کا دعویٰ کریں اور کسی کا انکار کریں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود تورات عبرانی زبان میں پڑھتے تھے اور اس کی تفسیر عربی زبان میں مسلمانوں کو بتاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ تقزیم اور ان سے کہو کہ ہم تو اللہ پر اور اس کی کتاب پر ایمان لے آئے ہیں جو ہم پر اتری ہے پھر آپ نے پوری آیت پڑھی فوائد نمبر ایک اس آیتِ کریمہ میں وہ تمام چیزیں سمیٹ دی گئی ہیں جن پر ایمان لانا واجب ہے ایمان کا لفظ بولا جائے گا تو ارکانِ اسلام اور عمالِ صالحہ سب ہی داخل ہوں گے اسی طرح جب صرف اسلام کا لفظ بولا جائے گا تو اس میں ایمان داخل ہوگا اور جب دونوں ایک ساتھ بولے جائیں گے تو ایمان دل کے اقرار اور تصدیق کا نام ہوگا اور اسلام ظاہری عمال کا نمبر دو قولو آمننا یعنی زبان سے کہو ہم ایمان لے آئے درہا حالے کے دل اس کی تصدیق کر رہا ہو اس لیے کہ اس کے بغیر سواب و جزا کا تصور نہیں کیا جا سکتا اسی طرح اگر دل کے اعتقاد کی تائید عمل سے نہیں ہوتی تو وہ بھی تقریباً بے اثر اور بے فائدہ ہے نمبر تین قولو اس میں اشارہ ہے اس طرف کے مسلمان اپنے عقیدے کا اعلان کرتا ہے اور اس کی طرف دوسروں کو دعوت دیتا ہے نمبر چار آمننا جمع کا سیغہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ امت اسلامیہ کے تمام افراد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں اور افتراق کو قبول نہ کریں نمبر پانچ آمننا باللہ یعنی ہم ایمان لائے اس اللہ پر جو واجب الوجود ہے واحد ہے احد ہے ہر صفت کمال کے ساتھ متصف ہے ہر نقص و عیب سے پاک ہے جو اکیلہ تمام انواع عبادت کا مستحق ہے اور جس کا کوئی کسی بھی حیثیت سے شریک نہیں نمبر چھے وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا قرآن و سنت دونوں کو شامل ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ اور اللہ نے آپ پر قرآن و حکمت دونوں اتارا ہے قرآن و سنت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ان دونوں میں موجود تمام صفات باری تعالی صفات انبیاء و رسل یوم آخرت غیبی امور اور احکام شریعہ پر ایمان رکھتا ہے نمبر ساتھ وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاہِيم الْآَيَةِ تمام کتب سماویہ اور تمام انبیاء پر وجوب ایمان کی دلیل ہے یعنی سب پر ایمان لانا ضروری ہے پس اگر یہ یہود و نصارہ تمہاری طرح ایمان لے آئے تو راہ راست پر آگئے اور اگر انہوں نے حق سے محپیر لیا تو اس لیے کہ وہ مخالفت و عداوت پر آگئے پس اللہ آپ کے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہوگا اور وہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے یعنی اے مسلمانوں اگر اہل کتاب یعنی یہود اسی ایمان سے متصف ہو جائیں جس ایمان سے تم لوگ متصف ہو اور جس کا ذکر ابھی ہو چکا تو وہ لوگ صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں گے اور اگر انہوں نے محض آپ کی مخالفت اور عداوت میں آ کر حق سے روگردانی کی تو اللہ اپنے رسول سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ ان کے شر کو آپ سے دور رکھے گا اور ان کو مہ کی کھانی پڑے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا کچھ قتل کر دیے گئے کچھ قید کر لیے گئے اور کچھ جلاوطن کر دیے گئے اور ہر طرف تتر بتر ہو گئے اور یہ قرآن اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ جیسا قرآن نے خبر دی تھی ایسا ہی وقو پذیر ہوا صحیح بخاری میں ابو سید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بنو قریضہ نے جب سعید بن معاز جو ان کے حلیف تھے کو حکم تسلیم کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا وہ ایک گدھے پر آئے جب مسجد کے قریب ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا تم لوگ اپنے سردار کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ پھر ان کو بتایا کہ بنو قریضہ والوں نے تمہیں حکم مان لیا ہے تو انہوں نے فرمایا آپ ان کے جنگ کرنے والوں کو قتل کر دیں اور ان کی اولاد کو قیدی بنا لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے صحیح بخاری کی دوسری روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بنو نظیر اور بنو قریضہ نے مسلمانوں سے جنگ کی تو بنو نظیر جلاوطن کر دیے گئے اور بنو قریضہ احسان کر کے چھوڑ دیے گئے لیکن بنو قریضہ نے پھر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی تو ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا اور عورتوں بچوں اور ان کی جائدادوں کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا گیا سوائے ان بعض لوگوں کے جو پہلے ہی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے تو آپ نے ان کو امن دے دیا وہ لوگ مسلمان ہو گئے اس کے بعد تمام یہود مدینہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاوطن کر دیا اور مدینہ ان کے وجود سے پاک ہو گئے اے یہود و نصارہ اللہ کا رنگ اختیار کر لو اور اللہ کے رنگ سے اچھا کون سا رنگ ہو سکتا ہے اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں یہود و نصارہ کا دستور تھا کہ جب وہ کسی آدمی کو اپنے مذہب میں داخل کرنا چاہتے یا اپنے بچوں کو ایک خاص عمر میں پہنچنے کے بعد یہودیت یا نصرانیت کی تلقین کرتے تو کہتے کہ ہم نے اس پر اپنے مذہب کا رنگ چڑھا دیا عیسائیوں نے اس کے لیے ایک زرد پانی ایجاد کیا تھا جس میں وہ اپنے بچوں کو اور ہر اس شخص کو جو ان کے مذہب میں داخل ہونا چاہتا تھا غسل دیتے تھے جسے عربی میں سبغہ اور اردو میں ببتسمہ کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے نزول قرآن کے زمانے کے یہودیوں اور عیسائیوں کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ تمہارا یہ عمل کوئی معنی نہیں رکھتا اور اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں اصلی رنگ تو اللہ کا رنگ ہے اور وہ دین اسلام ہے اس لیے تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو اسلام کے رنگ میں رنگو اور اس کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کرو کیونکہ جس طرح رنگ کپڑے کے ہر جز میں پیوست کر جاتا ہے اسی طرح اسلام اپنے ماننے والے کی حالت کو یک سر بدل دیتا ہے آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگ ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا رب ہے اور ہمارے عمال ہمیں کام آئیں گے اور تمہارے عمال تم ہیں اور ہم نے اپنی بندگی اسی کے لیے خاص کر دی ہے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی ہے کہ مشرقین اہل کتاب آپ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں تو جھگڑا ختم کرتے ہوئے کہیے کہ تم کیسے لوگ ہو جو اللہ کی توحید و اخلاص اور اس کے عوامر و نواہی پر عمل کرنے میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب ہے اس کے بعد اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی کہ آپ ان سے براد کا اعلان کر دیں اور کہہ دیں کہ اگر تم شرق پر جمع رہے تو ہمیں ایک دوسرے سے بری ہیں اور ہم تو اپنی عبادت اور تعلق باللہ میں مخلص ہیں کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے آپ کہہ دیجئے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی طرف سے اس کے پاس موجود گواہی کو چھپا دیا اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے یہود و نصارہ دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم اور دگر انبیاء جن کا آیت میں ذکر آیا ہے یہودی یا نصرانی تھے اللہ نے ان کی تردید کی اور کہا کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ اس کے بعد اللہ نے خبر دی کہ وہ لوگ یہود و نصارہ نہیں تھے اللہ نے دوسری جگہ ابراہیم کے بارے میں فرمایا ہے کہ ابراہیم یہودی یا نصرانی نہیں تھے بلکہ وہ تو موحد مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے آل عمران آیت سرسٹھ اس کے پاس موجود گواہی کو چھپا دیا حسن بسری کہتے ہیں کہ اہل کتاب اپنی کتاب میں پڑھا کرتے تھے کہ سچا دین اسلام ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور ابراہیم اسماعیل اسحاق یاقوب اور ان کے بیٹے یہودیت و نصرانیت سے بری تھے تورات و انجیل میں اللہ نے ان باتوں کو بیان کیا اور اہل کتاب نے ان کا اقرار کیا لیکن انہوں نے اس صداقت کو جان بوجھ کر چھپا دیا اسی لئے اللہ نے بطور تحدید و وعید کہا کہ تم بڑے ہی ظالم ہو اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی انہوں نے جو کچھ کمایا ان کے لئے ہے اور تم نے جو کمایا تمہارے لئے تم سے ان کے عمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اس آیت کی تفسیر آیت 134 میں گزر چکی ہے یہاں تقرار کا مقصد گزشتہ بات کی یاد دہانی کرانی ہے کہ انسان کا ذاتی عمل ہی اس کے کام آئے گا محض انبیاء اور رسول کی طرف نسبت قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئے گی اس لئے گزشتہ لوگوں کے بارے میں باتیں نہ بناو تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا تم سے تو تمہارے عمال کے بارے میں پوچھا جائے گا تم سے سوال کیا جائے گا کہ خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے یا نہیں ان کی شریعت پر عمل کیا تھا یا نہیں